بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میمبرز لاہور بار اسوسییشن کی لیکچر سیریز کو جو ہم نے دوبارہ بیچ میں شروع کی ہے اس کے اندر خوش آمدیت کہتے ہیں ایک تو تاخیر کے لیے اور پشلی دفعہ کے لیے معذرت تمام دوستوں سے کہ ہم پشلی دفعہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بیچ میں یہ نہ کر سکے اور یہ ریپیٹ بیچ میں لیکچر ہو رہا ہے آج تک ہم نے کوشش تمام دوستوں کے ساتھ یہ بیچ میں کی کہ ٹیکنیکلی قانون کرتے کس طریقے سے ہیں لیگل پروسس کے اندر آپ مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم نے بات کی لیکن ایک ینگسٹس کے لیے خاص طور پر سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ایٹ انفرشنٹلی اپیرز کہ ہمارے پروفیشن کے اندر اس کے بارے میں نہ سوچا گیا نہ کوئی یہاں پہ بیچ میں گائیڈنس دی جاتی ہے کہ وقالت کو بطور پروفیشن یا بطور پیشہ آپ نے لے کے آگے چلنا کیسے کیا پلاننگ ہے کس کدھر آپ نے بیچ میں جانا ہے انفرشنٹلی ہمارے ینگسٹس کے ساتھ اور تمام دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ انفرشنٹلی ہوتا رہا ہے کہ جو کسی نے کہہ دیا یا جو طریقہ ہے کہ خاندان والے بھی آپ کو ایک کسی چیمبر کی طرف بیچ میں رجوع کر دیتے ہیں اگر آپ کی کوئی جان پہشان ہے یا آپ خود کوشش کر کے کہیں ہو جاتے ہیں اور جس دریاں میں یا جس لائے میں آپ بیچ میں بیہرے ہوتے ہیں اسی کندر آپ بیچ میں continue کرتے جاتے ہیں سو ہم نے ای تھوڈ اپروپریٹلی اس کندر پروبیلی سب سے زیادہ ضروری چیز بھی یہ ہے اور کافی اپروپریٹ بھی آج کل بیچ میں اس کندر یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ اس میں بیٹھ کے اپنے ایکسپیرینسے بھی اور دوستوں کے ایکسپیرینسے بھی ہم مل کے یہ بات کریں کہ اچھا آدمی اچھا پروفیشنل اپنے کریئر کو کس طریقے سے پلان کرتا ہے اگر پیچھے دوست بیٹھے ہوئے اور ان کو نظر اگر نہیں آرہا تو بے شک یہاں پہ سائیڈس کی اوپر بے شمار جگہ ہے اگر آپ اپنے کرسیاں اس سائیڈس کی اوپر لے ہیں تو یہاں پہ اور میں چاہوں گا کہ یہ ون سائیڈڈ لیکچر نہ ہو اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کی observation آپ نہیں اگری کرتے کہ یوں نہیں انج نہیں ونج ہونا چاہیے تو آپ میرے سے ضرور بیچ میں روکے میرے سے discuss بھی کیجئے اور یہ امپورٹنٹ ٹاپک اور یہ ٹاپک آپ کی ایکسپی پریفرنس کے بارے میں اور میڈم سے میں ریکویس کروں گا آپ کی کرسیاں صرف اونچی ہیں آپ اگر اس سائیڈ پر اپنی کرنے تو تاک پیچھے والے دوست بھی تاک ارام سے پھر بیچ میں دیکھ سکے آپ اپنا کیمرہ دیکھ لیجے سر اگر بیچ میں آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے بے شمار دوست جو مجھے جانتے ہیں وہ تو مجھے کہیں گے کہ محمد صاحب آپ کو تو ایک طریقے سے پکی پکائی کھیر مل گئی آپ تیسری پشت آپ کی ایکشلی وقالت کے اندر ہے والد بھی ایکشلی ججز تھے دادا بھی بیچ میں ججز تھے چلتا ہوا مجھے چیمبر مل گیا تو میرے لیے تو بہت سہولت وغیرہ تھی تو میں آپ ساراں کو اس بارے میں کیسے لیکچر دے سکتا ہوں بکرز کم لوگوں کو اتنی اس انداز کے اندر ایکشلی تھوڑی سی جیسے میں کہہ رہا تھا پکی پکائی کھیر ملتی ہے ایشو یہ ہے کہ اب 22 سال ہے میرا پروفیشن میں اور بے شمار اسوشیٹس میرے پاس سے بیچ میں نکلے ہیں بے شمار دوست آتے بھی ہیں اور پریزنٹلی میرے پاس سولہ اسوشیٹس ہیں دفتر کے اندر اور میری کوشش یا میرا ہمیشہ حد الامکان کوشش یہ رہی ہے کہ لوگوں کو بیچ میں ٹرین کر کے بیچ میں آگے بھیجا جائے بکرز میرے نزدیک یہ میرا ایک طریقے سے پروفیشن میں سرمایہ ہے یہ تو بڑی بیسکلی میں نے بیچ میں یہ دیکھا ہے اور ریسنٹلی خاص طور پر یہ دیکھا ہے پچھلے پانچ سالوں کے اندر میرے پاس جو اسوشیٹس بیچ میں خاص طور پر جب سے بار پولیٹکس میں بھی آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بے شمار لڑکوں کو میری طرف رجوع کرتا رہتا ہے آٹھ دس لڑکے ہر سال کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں چیز میں نے یہ دیکھی ہے اور میں رب بھی ساروں کو لیتا ہوں اپنے پاس چیز میں نے یہ دیکھی ہے بے شمار اسوشیٹس کی کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی پلان یا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس پروفیشن کو آگے لے کے کیسے جانا ہے ان کا خیال ہے کہ میرا چیمبر ہے یہ چیمبر میرے لیے بہت اچھا ہوگا کہ منسلک ہو جائے گا محمد کے ہی ان کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ان کو کام آنا شروع ہو جائے گا ان کا بڑا فائدہ ہوگا معاملہ انفرشنٹلی یہ ہے کہ میرا کام سارا اپلیٹ ہائی کورٹ کے لیول کا ہے وہ آکے اگر میرے ساتھ کام کر بھی لیتے ہیں تو ہائی کورٹ کی رٹیں ہیں اور بیچ میں الیکشن پٹیشن ہیں اور ہائی کورٹ کی اپیلیں کر کے سیکھ لیتے ہیں جو کہ کام ان کو اپنے پروفیشن کے شاید دو یا پانچ سال کے اندر نہیں آنا اور ایک طریقے سے وہ بیچ میں زد کر کے میرے ساتھ بیچ میں منسلک تو ہو جاتے ہیں مگر میں نے انفرشنٹلی اس پروفیشن کے اندر یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ فر اگزامپل اگر آپ کسی کمرے کے اندر اگر ایک چڑیہ اندر بیچ میں بند ہو جائے نا تو اس کو کھڑکی نظر آتی ہے تو کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے بند کھڑکی سے بار بار اس کے اندر ہی ٹکریں مارتی رہتی ہے انفرشنٹلی اور بہت پین فول ہے ہمارے لیے یہاں پہ بیچ میں بیشمار اسوشیٹس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ان کا بھی انفرشنٹلی کچھ رجحان اسی طریقے سے کئی ایسے کئی اس نوائیت کے یا اس طریقے کے چیمبرز کو بیچ میں جا کے جوائن کر لیتے ہیں یا ان کا پلان وغیرہ نہیں ہوتا کہ پانچ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ کام نہیں آرہا یا کام کرنا نہیں آرہا یا جس نوائیت کا کام جا کے ایک بینکنگ چیمبر سے منسلک ہو جاتے ہیں بینکنگ میں چیمپین اگر وہ بیچ میں بن بھی جائیں کام تو اس چیمبر کو مل رہا ہوتا ہے ان کو تو کوئی فیس یا ان کو ذاتی مقدمے ملتے ہی نہیں اور ایک طریقے سے انہوں نے محدود کر لیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بینکنگ کے اندر سپیشلسٹ کر کے جبکہ ابتدا کے اندر کیا ہونا چاہیے کسی بھی ایکشلی اسوشیٹ کے لیے یا کوئی بھی بندہ اگر بیچ میں پرپیشن شروع کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ آپ کی حد تل امکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں وہ کام سیکھوں جو کہ مجھے ابتدا میں مل سکتا ہے آپ فور اگزامپل ملک کے یونگ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ سپریم کورٹ کے وہ کیسز کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیچ میں بیٹھ کے سپریم کورٹ رولز اور نارڈرز کے چیمپین بن جائیں اپنی وقالت کے پہلے سال میں یہ دوسرے سال کے اندر ان کے ساتھ جا کے سارے ججز کے سامنے ان کی فائلیں ان میں اسسسٹ کر کے پیش بھی ہو جائیں مگر آپ کو ملا کیا وہ پروفیشن یہ وہ چیزیں تو آپ کو اگلے دس سال تک مقدمے نہیں ملنے جب تک سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں ملے گا تو تمام دوستوں کے ساتھ علی زیدی صاحب آپ یہ پیس یہاں پہ باتھ کے کیجئے سب سے امپورٹن چیز سب سے پہلی چیز میں تمام دوستوں کو یہ بیچ میں سجیسٹ کروں گا آپ کے دوستوں کے لئے تو نہیں لیکن چونکہ یہ ویڈیو بیچ میں بن رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنے کریئر کو پلان کرنا ہے تو وہ لاو سکول کے اندر ہی بیچ میں محترمائی چند میرے پاس بیچ میں آئی ایک محترمائی اللم امریکہ انگلنڈ سے اللم کر کے آئیں جب یہاں پہ سیول کورٹ میں تھوڑا بہت کام کرنا پڑا یا لائسنس حاصل کرنا پڑا تو کہتی ہیں مجھے سوٹ نہیں کرتا وقالت کرنا اور وقالت چھوڑ کے چلے گئے وقالت آپ کے ٹیمپرمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں آپ اس میں کریئر اپنا پراپرلی بیچ میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے لئے بہت لازمی ہے ابتدا کے اندر کہ جب آپ سٹوڈنٹ ہی ہوں تب آپ انٹرنشپ کی طرف جائیں یا یہ ٹرائ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں مختلف چیمبرز میں جائیں چھٹیوں کے اندر آپ وہاں پہ بیچ میں ان سے رجوع کریں اور ان کے ساتھ بیچ میں کام کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتا بھی چلے کہ آپ کوئی سوٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں سیول کورٹ کی پریکٹس ان کے ساتھ جا کے دیکھیں جو آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے تاکہ آپ کو دھجکا نہ لگے جب آپ انیشلی پروفیشن میں آئیں دوسرا فائدہ انٹرنشپ کا کیا ہوتا ہے شاید یہی وہ چیمبر ہو اگر آپ اچھے نویت سے وہاں پہ پرفارم ہو یہی وہ چیمبر ہو جس کے پاس آپ کو پہلی نوکری ملے اگر وہ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کا وہاں پہ کنیکشن بن گیا ہویا آپ کو انہوں نے بیچ میں اپنے پاس سٹوڈنٹس ٹائم پیریٹ کے اندر رکھا ہوا ہے تو آپ کو بہت بڑی یہاں پہ بیچ میں ایڈوانٹیج مل سکتی ہے انٹرنشپ کے ذریعے کہ وہاں پہ آئندہ آپ پھر جب اسوسیٹشپ کے لیے جائیں گے اور وہ جانتے ہیں آپ کو کام کرنا آتا ہے تو وہ آپ کو اپنے پاس زیادہ آسانی سے رکھ لیں گے پلس آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ کیا بیچ میں آپ کو چیز چاہیے اور ہمارا پروفیشن مکمل طور کے پر آپ تمام دوست میرے سے اگری کریں گے کہ یہ ایک پریکٹیکل پروفیشن ہے کتابوں والا سلسلہ نہیں ہے جو اللبی کی ڈگری کے اندر آپ کو بیچ میں پڑھایا جاتا ہے آپ نے تو جج کو جا کے کنونس کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پی الڈی کیا چیز ہوتی ہے کتابیں کیسے ہوتی ہیں کیا گر ہوتا ہے نوٹس کیسے بناتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں اور یہ چیز سیکھنے کا کیا بیچ میں طریقہ ہوتا ہے انٹرنشپ کے اندر ہی آپ بیچ میں دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو آپ کی ڈگری کے اندر بھی سہولت دے گی اگر آپ نے انٹرنشپ اس کے دوران کی ہوتی کیونکہ آپ کو پریکٹیکل ایس پلس آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی آپ کہیں گے جیسے منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے تھے اتنا زبردست بیچ میں دبکہ ہے اتنا زبردست اندازے سے بیچ میں یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کو بطور سٹورنٹ بھی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے مگر زیادہ در تو جو یہاں پہ دوست بیچ میں موجود ہیں وہ تو اللی بی آئی بلیف کر چکے ہوئے ہیں امید تو ہوگی کہ ساروں نے اللی بی پاس کر لی ہوگی یا ڈگری وغیرہ ہوگی مگر اس سے زیادہ یہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ پروفیشن میں پہلے یا اب آپ کو اپنا کریئر بیٹھ کے پلان کرنا پڑے گا اپنے آپ کو شیشے میں بیٹھ کے یا ویسے بیچ میں کاغذ کے اوپر بیٹھ کے کہ میں نے اس آئندہ کو اگلے پانچ سال میں جانا کدھر ہے کیونکہ کسی اور نے آپ کے لیے نہیں کرنے لگا یہ پروفیشن ایک کمپیٹیٹیف پروفیشن ہے والدین اور آپ کی فیملی شاید آپ کا تھوڑا بہت بیچ میں خیال وغیرہ کرے یہاں پہ کسی نے آپ کو ایکس پارٹ اپ گروئنگ اپ ہے کسی نے آپ کو یہ نہیں بتانا بیٹا اب یہ کر لو اب اس طریقے سے اپنے پروفیشن لے لو اب ادھر چلے جاؤ یہ کر لو یہ چیز آپ کو خود بیٹھ کے کرنی ہی پڑے گی آپ کی کیا advantages ہیں کہاں سے آپ کو کام آ سکتا ہے کہاں سے آپ بیچ میں کس کو آپ کو کس نوعیت کے چیمبر میں آپ کو جانا چاہیے اب اپنا کام کرنا شروع کرنا ہے کہ نہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اگر آپ میں تو آپ کو یہ بھی suggest کروں گا why plan کے اوپر اگر کہ آپ اپنے کاغذ کے اوپر بیٹھ کے اپنے بارے میں آپ بیچ میں لکھیں کہ بھائی ایک سال میں میں نے کیا کرنا ہے اور ہر بندے کا یہ بیچ میں جو plan وغیرہ ہے یہ فرق ہوگا میں نے جیسے کہا مجھے تو پکی پکائی کھیر ہے میں نے شاید اپنے plan میں ہی لکھا گا کھیر کھا جاؤ کیونکہ کھیر سامنے بیچ میں پڑے ہوئی ہے خیال میرے لیے بھی کوئی اتنا خاص آسان وغیرہ نہیں تھا والد صاحب کا چیمبر نہیں چل رہا تھا جب انہوں نے ججی چھوڑی اور یہاں پہ ان کے ساتھ سرے سے بیچ میں دوبارہ سے ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑا لیکن issue صرف یہ ہے کہ دوسرے بندے کو اگر کوئی advantage وغیرہ ملی بھی ہوئی ہے وہ آپ کے لئے irrelevant ہے آپ نے تو اپنا دیکھنا ہے system خراب ہے system میں یہ مسئلے ہیں system کے اندر چہرے دیکھے جاتے ہیں یہ کر کے ہوں گے بات کیا ہے آپ نے کس طریقے سے کمانا ہے اور بہترین طریقے سے اس خراب system کے اندر آپ نے اپنی جگہ کس طریقے سے بنانی ہے اور آپ کیا چیز کرو گے کہ آپ کے chances بہتر ہوں آپ میں جو talent ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا اور clients کس طریقے سے حاصل کرنا clients اگر آپ کے سارا وقت chamber کے پاس ہی آتے رہیں محمد قیون کے پاس آپ کام کرے اور اس کے پاس آتے رہے اور آپ نے اس کو chamber کو استعمال کر کے آپ کے پاس کوئی کام نہیں آ رہا یا اس نویت کا وہاں پہ بیچ میں کام آ رہا جو کہ آپ کو کرنا آتا لیکن آپ کے پاس نہیں آتا تو شاید آپ کے لئے وہاں پہ یہ بہتر ہو کہ آپ اس chamber کے ساتھ نہ continue کرو آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کام حاصل کرنا ہے کیونکہ وقالت میں سب سے important چیز کیا ہے پہلے number کے اوپر کیا چیز ہے وقالت ایک تو کرنے سے آتی ہے اور سب سے important چیز یہ ہے کہ کام آتا ہے کہ نہیں آپ کو کام نہیں بھی آتا کام اگر آپ تک نہیں پہنچتا اور کام آپ نے حاصل کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم تھوڑی بہت بیچ میں بات کریں گے تو اول تو ایک پلان کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دو ہے ہمارے یہاں پہ بیچ میں لاغ کے اندر دو سائیڈز ہیں بیچ میں موجود ایک تو ہے بنچ اور دوسری ہے بار بے شمار دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹیکے کی وجہ سے یا مختلف اور وجوہات کی وجہ سے وہ ججی کو بیچ میں پرفر کرتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی ججی کی سائیڈ کی اوپر ہے میرے نزدیک چند دوستوں کے نزدیک جس کی وقالت نہیں چلی وہ بیچ میں ججی کی طرف چلا گیا بیکز میرے نزدیک وقالت is the better profession جس کو آپ کو adopt کرنا پڑے اور امپورٹن چیز یہ ہے جو کہ ہمارے دوست ریالائز نہیں کرتے کہ جی فلاں بندہ کیا کر رہا جی وہ جج اگزامنیشن کی تیاری کے لیے بیچ میں بیٹھا ہوا وہ یہ ریالائز نہیں کرتے کہ اب requirement یہ ہے کہ دو سال کی آپ کی standing ہوگی تو آپ examination کے لیے بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں درست اور additional session judge کے لیے آپ کتنی ہوگئی ہے دس سال تو اگر آپ نے کام کیا اگر دیکھیں اب یہ رٹے والا examination والا سلسلہ ختم ہو گیا اگر آپ نے ججی کی طرف بھی بیچ میں جانا ہے تو آپ کے لیے practically اگر آپ نے کام کیا گا تب ہی آپ exam pass کرنے لگیں ورنہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور جب آپ interview کا stage آئے گا آپ نے رٹا لگا کے پاس بھی کر لیا اگر آپ کے وہاں سے بیچ میں سے سی وی سے نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اچھے chambers میں آپ نے اچھا کام بیچ میں وقالت وغیرہ کی ہوئی ہے interview میں بے شمار دوست اوڑ جاتے ہیں کئی میرے دوست ہیں actually وہ کافی painful ہے چیز دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے بے شمار number بھی بڑے اچھے آگئے وہ ہر دفعہ کہتے ہیں examination گندر جی پاس ہی نہیں کرتے ہیں میں مختلف وجوہات کے ساتھ because practically کام نہیں کیا ہوا جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ یہی پتا چل جاتا ہے کہ جی بیچ میں رٹے والا بیچ میں سلسلہ یہ تو ہوگی two sides of the law اس کے اندر آپ بیچ میں یہ کر سکتے ہیں اور بھی آپ کر سکتے ہیں آپ teaching بھی بیچ میں اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ law کے اندر آپ in house councils بھی بند سکتے ہیں آپ کے پاس اور بھی بیچ میں معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں پہلے پانچ سال میں پہلے پانچ سال کے اندر آپ نے بند گلی میں نہیں اپنے آپ کو بند کرنا آپ کے لیے important یہ ہے کہ آپ سب کچھ سیکھیں میرے پاس بے شمار دوست آتے ہیں یہ کہ آکے کہتے ہیں کہ محمد صاحب ہم آپ کے پاس کام کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں جی ہم corporate قانون سیکھنا چاہتے ہیں اول تو پتا نہیں ہوتا corporate قانون ہے کیا اور اگر تھوڑا بہت بھی corporate قانون کے بارے میں ایک company کے بارے میں پتا ہوتا تو یہ معلوم ہوتا کہ company کا actually high court کے لیول کے پر کام شروع ہوتا ہے یعنی دو سال کی practice کے بعد بیچ میں شروع ہوتا ہے اور company کا جو corporate chambers وغیرہ کو آپ جا کے join کر بھی لیں گے فیس وغیرہ chamber کو مل رہی ہوتی ہے آپ دس سال وہاں پہ کام کرنے کے بعد بھی چھوڑ کے جائیں گے تو کوئی client آپ کے ساتھ نہیں جائے گا الہیدہ کرنے کے لیے اور corporate chamber کے اندر کیا ہے corporate اس نوعیت کا کام ہے جو کہ ایک یا banking کا بھی بیچ میں کام ہے جو کہ ایک specific ایک چھوٹے سے clientele کے ساتھ بیچ میں limited ہے جان پہشان کے اوپر اور ویسے آپ کی بیچ میں corporate performance اور آپ کی general آپ کی firm کی reputation کے اوپر وہ آپ کو کام ملتا ہے کسی بندے کو ذاتی طور پر وہ کام حاصل کرنا ہی بہت مشکل ہے آپ اگر اپنے profession کے اندر پہلے پانچ سال کے اندر corporate law میں اور banking law میں اگر آپ champion ہو گئے تو اگر کام نہیں ہے آپ کو بیچ میں ملے گا تو آپ نے کیا حاصل کیا اور پھر بعد میں جا کے یہ بیچ میں کرنا کہ جی میں تو بڑا اچھا مجھے کام کرنا آتا لیکن کام نہیں ملتا اور اگر کام ملیں گے تو پانچ پانچ سات سات ہزار روپے کے ایکشلی کوئی کے مقدمے بیچ میں ملیں گے مختلف banks وغیرہ کی اوپر بکر اچھے مقدمے بڑے چیمبرز کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے وغیرہ لیکن آپ کو اس سے لیدہ بیچ میں frustration ہوگی لیکن important چیز کیا ہے آپ کو آپ کے career کے اندر سب سے زیادہ important چیز پہلی چیز یہ ہے کام وہ کرنا سیکھنا ہے جو کہ آپ کو کام آ سکتا ہے شروع میں چھوٹی سادھی بیلیں اس کو کہتے ہیں murder trials وغیرہ بڑے level کی اوپر آپ کو نہیں initially بیچ میں کوئی دینے لگا کہ دو سال کا experience ہے ڈیرھ سال کا experience ہے پانچ سال کا experience ہے کہ آپ کو آسانی سے بیچ میں مل جائے گا چھوٹے civil کے مقدمے family کے ساتھ تمام معاملات succession certificate حاصل کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے سیکھنا لازمی ہے میرے پاس ایک لڑکا ایسا بھی بیچ میں آیا کہ اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں پہلے ایک retired judge صاحب کے پاس بیچ میں کام کر رہا تھا تو وہ میں نے چھوڑ دیا ان کے پاس اتنا زیادہ کام نہیں تھا تو اب میں فلان فلان بندے کے ساتھ میں بیچ میں کام کر رہا اس کے پاس ہے لیکن وہ ہر وقت مجھے ڈیٹے لینے کے لیے بیچ میں بھیجا دن میں پندرہ کیسز ہوتے ہیں لیکن پندرہ کے پندرہ میں ڈیٹے ہوتے ہیں تو اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں کام وغیرہ سیکھوں corporate وغیرہ کا سیکھوں توڑا تو میں نے اس کا دل لیکن اس کے لیے زیادہ بہتر یہی تھا کہ میں اس کو point out کرتا میں نے اسے پہلے پوچھا کہ بھائی تو کتنے سال سے تیری ڈگری کب کب گریجیوٹ کیا ہے تو کہتا ہے میں تین مہینے پہلے گریجیوٹ ہوں تین مہینے کے اندر یہ اس کا تیسرا چیمبر تھا ایک ایسے چیمبر سے وہ میرے پاس آنا چاہ رہا تھا جہاں پہ دن میں پندرہ فائلیں اس کے سامنے سے گزرتی تھی پندرہ کیسز وہ پڑ سکتا تھا پندرہ کیسز اس کے ہاتھ میں سے جاتے تھے اور اگر وہ دیٹس لینے کے لیے بھی بیچ میں اس کو بھیج دیتے ہیں تو پندرہ احمدوں سے تو اس کی الیک سلام ہوگا رہا ہوگی پندرہ ججز کے سامنے تو وہ بیچ میں پیش ہوگا پندرہ اگر وہ فائل کھولنے کی زہمت کرے تو پندرہ فائل ہیں تو کم از کم وہ دیکھے گا کہ پندرہ پلینٹیں اس طرح کر کے ڈرافٹ ہوتی ہیں پندرہ ریٹن سٹیٹمنٹ سامنے سے یہ آتی ہیں آرڈر شیٹس یہ ہوتی ہیں پتانے کی بیسکلی یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کا یہاں پہ بیچ میں خیال ہے کہ آپ اچھے چیمبر میں جائیں گے تو وہ آپ کو بیٹھ کے سکھائیں گے بات ہے آپ کو اپنے ذہن کے اندر یہ اپنے پلوں میں بان لینی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی نہیں سکھاتا یہاں پہ سیکھنا ہوتا ہے آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ کو اپنے کریئر میں اس ڈائریکشن کے اندر بیچ میں جانا ہے کہ جہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملیں میری خوش قسمت ہی تھی ایک طریقے سے کہ میں مانڈوی والین زفر سید علی زفر صاحب کا چیمبر اسم زفر صاحب کا چیمبر تھا وہاں پہ چلا گیا ابتدا میں میں نے بھی جی کوپرٹ ورک کوپرٹ ورک وغیرہ لیکن نہیں اگر میں سیکھا ہوں سارے کا سارا وہ میں اس وجہ سے سیکھا ہوں کہ علی زفر صاحب کے پاس دن میں اٹھارہ مقدمے ہوتے تھے سیول کورٹ کے خود وہ نیچے جاتے نہیں تھے ہم لڑکوں کے ذمہ لگا ہوا تھا تو میں نے دن میں آشلی تین سال لگا تھا اور دن میں اٹھارہ اٹھارہ کیسز وغیرہ کی ہیں میں اور میاز غرلی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کو میں بلکہ اپنا استاد مانتا ہوں ان کے ساتھ ہم نے دونوں بیچ میں ملکے کی اور اٹھارہ اٹھارہ چیمبر کی ابتداء کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے میں ہر اسوشیٹ کو بیچ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کام وہ کرنا ہے یا ان چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے جس نویت کا آپ کو کیس مل سکتا ہے جس نویت کا آپ اپنے آپ کو لیمٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے جانا ہے فوجداری بھی سیکھو اور سیول بھی سیکھو کیوں دونوں چیزیں آپ کیوں نہیں بیچ میں کرو گے بگر اگر آپ ایک بھی بیچ میں سے چھوڑ دو گے تو پچاس پرسنٹ چیزوں کا یہ پچاس پرسنٹ پوٹنشل کا کام تو آپ کے ہاتھ سے گیا اور وقالت میں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو یہ بیچ میں کنسیڈر کرنا ہے کہ کام جس طریقے سے بھی ملتا ہے ملو کرو مفت مقدمہ آتا ہے کرو اس کو کہو کہ ہاں جی بیچ میں خرچہ وغیر آپ بیچ میں دے دیجئے گا میں کروں گا کیونکہ اگلی دفعہ جب مقدمہ آئے گا اور آپ نے اگر کوئی پرفارم مغرا کیا ہوگا تو آپ جب چارج کر سکتے پیسے اپتدا کے اندر اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں میں نے جب پچھلی دفعہ یہ بیچ میں کسی اور جگہ کے اوپر یہ کہا تو دوستوں نے مجھے کہا آپ کے پاس ہیں تو تب ہی آپ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے باقیوں کو تو ہمیں تو دیکھیں خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے مگر ہمارا اس پروفیشن کے اندر آئیڈیل کون ہے قائد اعظم کے بارے میں قائد اعظم کی بھی اگر آپ سیچویشن وغیرہ یہ بیچ میں دیکھیں مانا کہ بیریسٹر وغیرہ تھے لیکن اگر آپ ہیکٹر بولیتھو کی کتاب ہے قائد اعظم کے بارے میں جنا فاؤنڈر آف پاکستان وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے تین سال میں قائد اعظم کے باس ایک مقدمہ بھی نہیں تھا پہلے تین سال اور اس بندے کی بیچ میں بیک گراؤنڈ وغیرہ اس کا بڑا پن بھی قائد اعظم کا بیچ میں کیا دیکھیں قائد اعظم کہاں سے بیچ میں پیدا ہوئے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کوئی بتا سکتا ہے کیا تھے ان کے والد بیچ میں ٹریڈر تھے کراچی کے اندر بیسیکلی جنا پونجا ایکشلی جنا بھائی پونجا وہاں پہ بیچ میں بیس تھے پڑھنے کے لیے باہر گئے ہاں ایڈوکیشن ان کے باپ نے ان کو بہت زبردست اور بڑی مہنگی قسم کی لیول کیا ایڈوکیشن لیکن جب باپ پہ سائے کراچی کے اندر تو ماں فوت ہو چکی ہوئی تھی بی 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 فوت جس شادی جسے ہوتی وہ بھی فوت ہو گئی تھی اور باپ کا سارے کا سارا کریئر بیچ میں بزنس تھپ ہو چکا ہوا تھا دیوالیا ہو چکا ہوا تھا اور قائد اعظم نے اپنی وقالت کہاں سے شروع کی کوئی مجھے دوست بتا سکتا ہے ہاں قائد اعظم نے اپنی وقالت بومبے سے شروع کی اکیلے مسلمان بیریسٹر تھے وہاں پہ مارکٹ ساری کی ساری ہندووں اور پارسیوں نے بیچ میں کارنر کی ہوئی تھی اگر آپ وہاں پہ بیچ میں چیک کریں پہلے تین سال کوئی کام نہیں ملا اس کے بعد وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل کا جو چیمبر تھا وہاں سے جا کے کیا انہوں نے ان کو بھی بیچ میں کام نہیں ملا ان فاکٹ یہ بھی بیچ میں کہا جاتا ہے کہ پہلا چیمبر جس کے اندر جا کے وہاں پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ ان کو قرائے دینا پڑتا تھا جس سے کام سیکھنے کے لیے گئے اس کو پیسے دینے پڑتے تھے وہاں پہ چیز تو یہاں پہ نہ ریت ہونی چاہیے نہ ہے مگر منی کی اگر آپ کی بیچ میں اس میں expectation ہے کہ جی شروع میں آپ کو ملے گے تو it's unlikely because پیسے اسی بندے کو ملتے ہیں جو کہ کام کروا سکتا ہے اور جو competent ہوگا it's a competitive profession you can't actually just turn around and say کہ جی میں پہلے دن یہ سارے کسارا ہو جائے اور اپنے آپ کو سستہ بھی نہیں بیچ میں بیچنا چاہے because قائد اعظم کی ہی بیچ میں کہانی مشہور ہے یہ کہ ان کو ایک نوکری آفر کی i think advocate generally جو تھا وہ ایک ادر انہوں نے نوکری آفر کی کہ جی پندرہ ہزار روپے اس زمانے میں بہت زیادہ تھے پر منت تو انہوں نے کہا نہیں میں پندرہ ہزار روپے ایک دن میں کمانا چاہتا ہوں اپنے اندر جو آپ کا faith وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ یہ stories اگر آپ پڑھیں گے تو جو barrister بھی جو بیچ میں آیا تھا اور جس کو ہم اپنا بیچ میں گروہ مانتے ہیں اس profession کے اندر ان کی life history اگر آپ کریں تو ابتداع کے اندر مسئلہ بیچ میں پڑھتا ہے it is a very very difficult profession جس کے اندر آپ آپ بیچ میں اپنے بیچ میں step in کر لیا اور اس کو آگے لے کے جانا اور کس طریقے سے کرنا وہ بیچ میں آپ کو properly plan کر کے جان مار کے بیچ میں کرنا پڑے گا قائد آزم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اکیلے مسلمان barrister تھے تو یا ان کی جو merchant بیچ میں background وغیرہ تھی ادھر سے بے شمار کام آتا تھا آپ کو آپ نے اگر کام حاصل کرنا ہے اس کے بارے میں detail میں آگے بات کریں کہ ان جگہوں سے آئے گا کام آپ کو ملے گا جو کہ آپ کو جانتے ہوں گے کسی اور کو تو نہیں بیچ میں پتہ نا کہ آپ کو بیچ میں مقدمہ وغیرہ آپ فلان جگہ کے ایک بندہ بیٹھا ہوا فلان بندے کے دفتر کندر جس کو میں کیس وغیرہ دینا جو بندہ یہاں پہ سارا دن بیچ میں بار میں بیٹھ کے اس کے بعد گھر چلا گیا اور کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں اس کو کہاں کام ملنا ہے یہ چیزیں آپ کو اپنے آپ میں دیکھنی پڑے گی کئی دوست اس طریقے سے بہت اچھے ہیں بیچ میں کام ان کو حاصل کرنا آتا ہے لوگوں سے بے شمال انٹریکشن کرتے ہیں وکیل کے طور کے پر اپنے آپ کو بیچ میں پریزنٹ کرتے ہیں تو جب کسی بندے کو بھی وکیل کی ضرورت پڑے گی تو اسی کو بیچ میں کہے گا کہ ہاں مجھے پتا ہے فلاں بندہ بندہ آپ نے ہمیشہ اس پروپیشن میں اپنے آپ کو put کرنا ہے from the perspective of the client as well client کیا دیکھتے اس کو کہاں سے بیچ میں بکیل کا پتہ چلے گا کس کا کرے گا آج کل تو وہ سستے ڈھونڈتے ہیں لیکن competent بندے بھی بیچ سارے آپ اب اب اپتداء کے اندر ہیں business card آپ کے پاس نہیں ہے کھانے پہ بیچ میں گئے وہاں پہ بندے سے آپ بیچ میں گپ لگا رہے ہیں سارے کا سارا business card آپ کے اندر نہیں ہے اس کے اپر آپ کا موبائل نمبر نہیں لکھا ہو آپ advocate ہیں وغیرہ اس سے آپ کی بات ہو یا آپ اس کو کہ میرا یہ بیچ موبائل نمبر آپ نے اپنے phone میں بھی ڈال دیا اس کو آپ کا نام نہیں آت آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ اس profession میں آپ اپنے آپ کو ایڈوٹائز نہیں کر سکتے لیکن میں آپ ایک دیتا ہوں مجھے بے شمار کام کس طریقے سے کافی بیچ میں generate کیا پنجاب health care commission کے بیچ میں مقدمے کیا مفت پنجاب health care کے مقدمے میں سپریم کوٹ تک لے کے گیا دس سال تک مفت بیچ میں چلتے رہے پنجاب health care commission کے جو بھی نئے مقدمے وغیرہ آتے مجھے محمد کی طرح وہ رجوع کر دیتے کہ یہ بیچ میں مقدمے کرتا رہے اخبار میں خبریں آتی رہیں اخبار والے آپ کے دوست نہیں صرف کھٹنے کے لیے نہیں ان کے ساتھ دوستی وغیرہ رکھیں پریس ریلیز بنا کے ان کو دیں کہ یہ مقدمہ ہوا اس نویت کا مقدمہ ہوا اس کی اگر آپ سہولت وغیرہ کریں کہ اخبار میں ایک خبر لگے گی کہ ڈیرھ لاکھ بندہ بیچ میں پڑھ رہا کسی کا ملتا جلتا کوئی معاملہ ہوگا وہ آپ کو ڈھونگتا وہ آپ کے پاس آ جائے رائیٹ وقالت is all about marketing yourself and actually generating ریٹنگ اپنے لئے کام ہوگا رہا رہا so ابتدا کے اندر آپ نے آپ سے کوئی پوچھتا آپ کسی میں سپیشلائز کرتے میں سب چیزوں میں سپیشلائز کرتا میں بیچ میں فوجداری بیلز بھی کرواتا میں بیچ میں بینکنگ کی معاملات بھی آپ نے کسی بندے کو نہ نہیں کرنی اور ہمارے پروفیشن کی اچھی چیز یہ اور بہت بڑا سیکریٹ ہے لوگوں کو نہیں پتا جو ہمارے پاس بیچ میں کلائنٹ آتے ہیں کہ وہ جس چیز کا مقدمہ لے کے آتے ہیں اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا وہ آپ کے پاس اگر لے کے آئے ہیں کہ سیلس سیکس لگتا مگر کیسے لگتا ہے کس سیسر ہو کے تحت لگتا وہ اس کو آپ پیسے دے رہا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کا جنریٹ ہوتا ہے تو کام کے اندر آپ نے اپنے ہمارے ینگ سیز بیسک بیسکلی اگر کونفیڈنس کی بیچ میں کمی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم کرتے نہیں ہم کرنا ہی نہیں آگا آپ کو کہنا چاہی میں کرتا بیچ میں پھر پوچھ پوچھ سارے کر کے امپورٹن چیز اور امپورٹن طریقہ تمام دوستوں کے لئے اس پروفیشن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ بل کرنا ہے زیادہ لوگوں کی آپ نظروں میں ہوں گے تو آپ کو بیچ میں کام ملے گا زیادہ لوگوں کی نظروں میں آنے کا کیا طریقہ ہے ٹی وی خبریں پرسنل انٹریکشن یہ چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے اور گھر تھا کھار کے جا کے بیچ میں سو جائیں گے تو پھر کام نہیں آپ کو ملنے لگا اور کام ملتا ہی اس طریقے سے یہاں پہ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا کہ میرے پاس مقدمہ آئے گا میں کہ مجھے تو محفیس لیتا ہوں یہ اگر آپ کو فرسٹریشن ہوتی کام آنی رہا تو آپ اپنے انداز کو بیچ میں آنیلائز کریں کہ کس طریقے سے آپ نے کام حاصل کرنا ہے گندے کپڑوں سے بٹن بیچ میں کھلے ہوئے ٹائی چھوڑی ہوئے ساری کی ساری آپ اگر کسی اپنے آپ کو پریزنٹ بل نہیں رکھتے تو کہیں کہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے وغیرہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے بیچ میں پوٹ فوروڈ کرتے ہیں اب سب سے پہلا کوئیشن یہ بیچ میں کس قسم کے چیمبر کو آپ کو جوائن کرنا چاہیے ابتدا کے اندر بڑا چیمبر بلکل نہیں ابتدا سال کے اندر آپ نے جوائن کرنا آپ نے وہ چیمبر ابتدا کے اندر جوائن کرنا ہے جہاں پہ بے شمار اٹھارا کیسز ہیں کیونکہ معاملہ کیا ہے آپ نے اٹھارا ججز کے سامنے پیش ہونا ہے آپ نے اٹھارا ریڈر سے انٹر کرنا ہے آپ نے محمد احمد کی ان کے ساتھ ایکشلی ہائی کوڈ میں جا کے اس کی فائلیں اٹھا کے گپیں اگر آپ نے سارا دن وہاں پہ لگا لیں آپ کے پاس ہائی کوڈ کا لائسنس ہی نہیں ہے یا آپ نے شامس محمود مرزا کو بیچ میں آرگیو کرتے وہ ان کے سامنے محمد کو دیکھ لیا تو محمد نے اگر بینکنگ میں بیچ میں پیسہ بہت زیادہ ہے جن میں میں ہوں مگر وہ آپ پہلے یہ والی نیچے والی چیزیں کرنی سیکھیں گے تو تب آپ سائیڈ کے اوپر آ سکیں گے اگر میری سجیشن ہر دوست کو یہ ہے اور میرے پاس جو آپ بادشاہ ہو تمہیں ایک نمبر کے تمہارے نانہ کے پاس بیچ میں کلائنٹ کی برمار ہے تمہیں گدوں والا بھی بچوں والا بھی کام کرنے کے لیے آگے لگا دے کلائنٹ سے تو تمہارا انٹریکشن ہوگا ہر بندے کو آپ نے اپنے پاس یہ بیچ میں دیکھنا ہے کہ میرے اور آگے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے بے شمار ایسے بیچ میں ہوتے میں اگر آپ کی فیملی میں کوئی وکیل موجود ہے تو ابتدا کے چھے چھے مہینے یا سال میں کہوں کسی اور کے ساتھ کام کریں مگر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ایک سال کے بعد آپ اپنے خاندان کے پاس واپس جائیں چاہے اببا جی کے ساتھ آپ کی بنتی ہے کیونکہ جھاڑ پڑتی ہے کیونکہ ان کے پاس کام موجود ہیں ان کے پاس کلائنٹ موجود ہیں اور ان کے کام کو ٹیک آور کرنے کی آپ کوشش کریں اور کسی کا بندے کا یہ کہہ دیں نہ کہ مجھے فوجداری پسند نہیں ہے جب کہ خاندان کے اندر مقدمے بیچ میں اور کلائنٹ آویلیبل ہیں وہ تو اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع کرنے والی بیچ میں بات ہے میں آپ کو بیچ میں ایک 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 میرے دفتر میں ایک ایک اسوشیئٹ تھا ایک کافی سینئر وکیل صاحب کا بیٹا تھا مجھ میرا خیال تھا شاید ان کی اس کی والد صاحب سے نہیں بیچ میں بنتی تو میرے پاس آکے بیچ میں رہ گیا اور میرے میرے پاس دھائی سال بیچ میں وہاں پہ رہا بہت مہنتی لڑکا تھا اچھا لڑکا تھا اینڈ میں میں نے کہا یار ابباجی کے کیسز اور فائلیں میرے پاس آگئی ہیں اگر وہ بندہ اپنے والد کے چیمبر سے لے اور اب اس کا کام مگار اس طریقے سے چل رہے اور وہ اللہ کے فضل سامی بہت زبردست طریقے سے بیچ میں کام مگار کر رہے کیوں کیونکہ اس کے پاس موجود تھی جس کو وہ کیش کر سکتا تھا جو پلاس چیز اس کے پاس موجود تھی اس نے اس کو استعمال کیا تو آپ اپنے آپ کو بیٹھ کے جب تک اپنی اپنی position کو خود analyze نہیں کریں گے کسی اور نے کر کے آپ کو نہیں بیچ میں دینا اور جو چیز میرے لیے بیچ میں چلیئے بھوکے انداز میں پڑنا چاہیے اب ہمارے دوستوں میں بے شمار کے اندر کئی اس طریقے سے زیادہ برگر قسم کے وکیل ہیں ہر وقت وہ تو بھوکا ہے بیج میں اس طریقے سے یہ کیا بیج میں انداز ہے یا کوئی اور کوئی گالی اس کو نکال دیں گے کہ جی لوگوں کے پیچھے خوش آمد کرتا ان سے ملتا رہتا ہر وقت یہ غلطی اس کی نہیں ہے غلطی آپ کی کیونکہ اس کو کام ملتا آپ کو کام نہیں ملتا کیونکہ اٹیٹیوڈ ہی یہ ہے کہ کام آپ نے حاصل کرنا ہے خوش آمد کر لیتے ہیں آپ اپنی انٹیگریٹی بیچ میں مینٹین کریں مگر وہ یہاں پہ جاتا ہے کہ یہ profession of لارڈ آئے پہلے پیسوں کا نہیں بے شمار زمین وغیرہ ہوتی تھی اور پھر وہ اس کے اوپر بیٹھ کے وقالت کر رہے ہوتے تھے یہاں پہ روزی روٹی کا بھی اس profession کا aspect ہے اور اس کی طرف اگر آپ بیچ میں دیکھو گے اور اس کی طرف properly آپ ذہن کھول کے آنکھیں کھول دماغ کھول کے نہیں جاؤگے تو آپ سفر کافی زیادہ یہاں پہ امپورٹن چیز یہ ہے آپ نے اس چیمبر کو جوائن کرنا ہے جس چیمبر میں بے شمار کام ہو اور وہ کام آپ کے ہاتھ سے بیچ میں گزرے اور امپورٹن چیز سب سے زیادہ آپ سارے دوستوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ چیمبر میں چلا گئے جہاں پہ اپلیٹ کام وغیرہ ہو رہا اپیل وغیرہ کی اوپر سارے کا سارا وہاں پہ بھی تو سوٹ کی کا پی ہو گی یہ کیوں ہے کہ آپ صبح مقدمے میں کسی کو اسیسٹ کریں میرے پاس بے شمار میرے اسوشیٹ سی سامنے بیٹھے ہو کے لیے چیمبر میں جانے کا کیا فائدہ ہے کیا آپ نے اپنے آپ کو بیسکلی یہ دیکھ کے develop یا teach کرنا ہے کہ میں اس کیسے کروں گا فائل نہیں پڑھو گے تو نہیں کر سکھو گے وہ جو ٹی وی محمد نے جو بیج میں کوٹ میں جا کے پرفارمنس وغیرہ دے دی جد صاحب کے سامنے اس نے تو فائل پڑی ہوئی تھی لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مقدمہ کیا ہے اور کس طریقے سے چل رہا ہے یہ کسی ہر associate کو اس level کے اوپر سوچنا پڑنا آپ کے لیے لازمی ہے آپ نے یہ بیچ مہا پہ سیکھ لیے گئے ہیں کہ یہ کرتے کیسے ہیں اور میں ہوتا تو کیا کریں اپنے ذہن کو اگر آپ نے ڈیویلپ نہیں کیا اور ساری مشکل محمد نے کر دی یا یہ نکتہ دیکھ دیکھ کے لے آؤ آپ نے نکال کے ریسرچ بھی کر دیا تو آپ ایک لائبریری اسیسٹنٹ تو بن سکتے ہیں آپ وکیل نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کو کبھی یہ آپ نے ڈیویلپ نہیں کیا کہ سوال کا جواب کیسے ہوگا بات کیا ہے یہ کتابیں یہ جو ساری کی ساری چیز آپ کے سامنے پلیس کی گئی ہیں کوئی بھی اسوشیٹ آپ کے لیے لازمی ہے ہر مقدمے کو ہر کیس کو اس طرح آپ کریں کہ میں کیسے کروں گا کیونکہ جب تک آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پلیس کریں گے آپ نہیں کھولیں کھولیں زیادہ زیادہ آپ یہ ہوگا اچھو میرے کل مقدمہ ہے تو ٹھیک ہے محمد نے پہلے ڈراف بنایا اسی کہ میں نقل اتار کے وہی بیچ میں تھوڑا بہت انیس بیس کر کے میں وہ سارا کر دوں گا لیکن وہ نقل کے اندر آپ کہیں نہ کہیں جا کے آپ مقدمہ خراب ہو جانا کیونکہ ہر مقدمہ علیدہ انداز سے امپورٹنٹ چیز تمام اسوشیئٹس کیلئے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیمبر میں جائیں اگر آپ کو کام نہیں بھی ملتا جہاں پہ اٹھارہ مقدمے کیوں بار بار میں کہہ رہا ہوں اٹھارہ مقدمے اٹھارہ کوٹس اٹھارہ اٹھارہ علمہ اٹھارہ جاج ویسے بھی اگر آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں میں میرے ساری اسوشیٹ بیٹھے اور من کی دبا کے بیچ میں ان سے میں نے بیچ میں سیکھا کہ غلطیاں کیا کرتے مقدمہ اگر لگا ہوا ہے میرا ریگلر کے اندر پانچ وے نمبر کے اوپر صبح صبح امرجنٹ کے لیے بیچ میں پہنچ گئے شام سمیرزا صاحب کے پاس دس کیس لگے ہوئے اس کے بعد ہماری بیچ میں باری آنی دس کیس چل رہے ہیں یہ صاحب صاحب باہر بیٹھ کیا سگرٹ پی رہے ہوں گے یا پھر گپے لگا رہے ہوں گے اور یہ کر کے دس کیس جو آپ کے سامنے چل رہے تھے دس کیس آپ کو سب سے امپورٹنٹ سیکھنے کا موقع یہ تھا کہ کوٹ میں بیٹھ کے دیکھیں اچھا شمس مرزا صاحب اس کیس کے اندر کیا کر رہے ہیں کانون مانگتا ہے یہ کہاں پہ بیستی کرتا ہے کہاں پہ بیچ میں خارج کر رہا مقدمہ کہاں پہ کیس لو ہے میں اگر یہ والا تھی جج صاحب نے دو ہفتے کی ایڈجرمنٹ کر دی پیج نمبر نہیں اس کو پتا تھا سب سے پہلے پوچھے کہ نے ججمنٹ کب کی ہے اور کون سے پیج پر بیچ میں لکھا ہوا اگر اس کے بات ججمنٹ کے بارے میں بات میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ اپنا مقدمہ تو تیار کریں لیکن باقی پندرہ مقدمے بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے آج لگا ہوا جی وہ میڈیکل سٹوڈنٹ کا بیچ میں مقدمہ لگا ہوا تھا شمس مرزا صاحب کے پاس آپ نے کان اور اپنا آنکھیں کھولی ہوئی تھی شمس مرزا صاحب نے اس کے اندر اس کو سٹی دیا ہے اور انہوں نے یہ چیز بغیرہ دی دفتر جاتے ہیں دو دن کے بعد آپ کے پاس ایک میڈیکل سٹوڈنٹ آ جاتا کہ مجھے میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا کان آنکھیں اگر نہ کھولی ہوتی تو آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ سرے سے دوبارہ سے ریسرچ کرنی شروع کر دیں گے یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ شمس مرزا صاحب کے پاس لگا ہو ہے میں نیچے نوٹ لگ دوں گا شمس مرزا صاحب کے پاس یہ بیچ میں لگا ہو اور مجھے وہاں پہ سہی مل جائے سہولت کان کھولنا آنکھ کھولنا دماغ کھولنا ہر مقدمہ جو کوٹ میں چل رہا ہوتا ایک افسانہ ہوتا ہے انٹرس کے ساتھ دیکھئے اس کو کیا ہو رہا ہے بکیل اچھا وہ ہوتا ہے جس کی کمپیوٹر کے اندر بے شمار کیس اس کی کہانیاں بیچ میں ہوتی ہیں کہ اس کو اس طرح کرنا پڑھ کے اتنا نہیں آپ بندہ سیکھتا جتنا آپ کے سامنے ہوتے ہوئے آپ بیچ میں سیکھ رہے ہوتے اور یہ چیزیں آپ کو بیچ میں دیکھیں گے اچھا یہ ولا جج کئی دفعہ ایسا میرے ساتھ ہو ہے اگر مجھ میں اس جج کو نہیں بیچ میں پہلی ساری عمر میں اس کے سامنے پیش ہوئے یا کوئی نیا جج بیچ میں آئے ایک دن پہلے میں آپ کے کلائنٹ کو چھ مہین تو اور بیچ میں مل جائیں گے کئی جج ایس انداز سے کئی جج ایسے ہیں کہ آپ شیئے دینے کے لیے اگر آپ آلٹرنیٹ میں کر لیں پہلی والی چیز ہے وہ ریلیف دے دیتے خوشی خوشی کہتے ہیں ہمارا بھی ڈسپوزل ہو گیا اور ہم نیچے بھی 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 دیتے ہیں باوجود اس کے تین دفعہ بیچ میں فیصلہ ہو کے اوپر آ چکا ہوا تو یہ گور اور یہ چیزیں ہیں آپ کوٹ میں آنکھیں کھول کے بیٹا کام کر لو اور جس بندے کو کام اس آئی کیا گیا اس چیم نہیں کیا اگلی دفعہ اس کو کام دوبارہ نہیں ہوتا بڑے چیمبر میں ہوتا اگر آپ اگر آپ کسی کہنے کے ساتھ میرے چیمبر میں آگئے اور میں نہ نہیں کر سکتا میں آپ کو بیٹھا رہنے دوں گا اگلے تین سال کے لیے وہاں پہ اگر آپ کو کام کرنا ہی کام میں اگر استعمال نہیں کریں گے تو آپ پروبلم آگے اگر آپ چلیں امپورٹن چیز کیا ہے اس پروفیشن کے اندر لوگوں کا بیچ میں یہ خیال ہے کہ ان کو چیزیں ملنی چاہیے اگر میں الیکشن کے اندر بیچ میں کھڑا ہوں اور شاید کھڑا ہی ہو رہا اس اس کو کہتے ہیں میں آپ کو لولی پاپ یہ بیچ میں دوں گا کہ تم سارے ینگ سٹرز کے لئے وظیفہ ہونا چاہیے کہاں سے پیسے آئیں گے کس لئے کس طرح ہوں گے کیا وظیفہ ہوگا اور میں لازمی کر دوں گا کہ ہر بندوں بیچ میرا بھائی خیر اس چیز کے پر بیچ میں ناراض بغیر ہوا کرتا تھا اس کو میں نے منشیوں کے ساتھ ابتدا میں کام کروایا وہ چیخہ کرتا تھا کہ مجھے کمرہ نہیں بیچ میں دیتے باقی اسوشیٹ کے ساتھ بٹھاتے ہیں یہ ہے اس طرح اس کے ساتھ میں نے یہی بیچ میں کوشش کی کہ you need to deserve it first کرنے کو تو صدا جا کے میرے کمرے میں بیچ میں بیچ سکتا تھا تھا یہ آپ کو جب تک آپ properly deserve نہیں کریں گے اور پرویز حسن صاحب کوپریٹ کے جائنٹ ہیں مگر جب اپیل ان کی ہائی کوٹ کے اندر آتی اور سیول کوٹ میں میں نے سارا کچھ ہنڈل کیا ہوتا ہے دو تین آج لگاتے ہیں دو چار دفعہ ایڈجرن کرواتے ہیں اگلی دفعہ اسوشیٹ کو بھیج دیتے ہیں کیونکہ میں نے کام نکتے بیچ میں نکال لیتے ہیں اور وہ ایوڈنس نہیں کہ اردو میں تھی اس لئے نہیں بیج میں سے پڑی گئی یا وہ آرڈر شیٹ نہیں بیج میں دیکھی ہوتی یہ نہیں کیا ہوتی اور جن دوستوں نے اپیل وغیرہ دیکھی ہوگی یہ دیکھ 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 دوسرا چیز یہ کسی نے کسی کو بیٹھ نہیں سکھانا میرے اببا جی بھی مجھے نہیں سکھاتے میں انسے جا کے کوئی پوچھتا ہوں بیشتی کرتے کہتے جا آپ دون کیوں وہ میرے ساتھ بیچ میں اگر وہ مجھے اس لیے کہتے کہ مجھے آل ڈی میں کھول گا تو مجھے پانچ اور نکتے میں پتا چلیں گے آپ کے ساتھ انصاف اس طریقے سے بیچ میں ہو تا کوئی کہتا جائے میں تو جواب دے سکتا ہوں میرے سے سوال کرو دیکھ آپ جب میں بھیج گا بھائی جب ریسرچ کرو تو آپ ایک ججمنٹ دیکھیں کہ اچھا یہ نکتے پہ نہیں لیکن وہ ججمنٹ دیکھی تو نا اچھا وہ ذہن میں آگے اچھا تو یہ اس نکتے کے اوپر ہے یہ دوسری ججمنٹ دیکھیں وہ بھی اس نکتے کے اوپر نہیں تھی تیسری والی آپ کو مل گئی مگر اس ڈھونڈ میں آپ نے دو اور ججمنٹ یں پڑھتے ہر مہینے پڑھتے ہر مہینے اپنا ریجسٹر بیچ میں اپ ڈیٹ کرتے کیوں کیوں کہ انہوں نے سپریم کوٹ میں پیش ہونا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وہ پروفیشن میں اگر آپ اچھے رہے ہیں یا اگر ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ آدد بن گئی ہوئی ہے اور کر نا ہے پچھلے ہفتے جو یہاں پہ بیچ میں لیکچر کیانسل ہوا تو پھر بھی ہماری گپ آپ میں دوستوں کی لگی دی میں نے تمام دوستوں سے پوچھا کہ 2020 SEMR page 1 کونسی judgment ہے یہ تو لازمی ہے نا کہ سپریم کوٹ کی کوئی اگر judgment ہے ہر کوٹ کے لگو ہوگی آپ کے لیے ammunition ہے بارود ہے جو کہ آپ نے استعمال کر کے مقدمہ جیتنا ہے مجال ہے ایک بندے کو بھی بیچ میں پتا ہو کہ سب سے پہلا رسالہ کونسا پڑھنا چاہئے میرے نزدیک SEMR پڑھنا چاہئے کیونکہ SEMR یا CLC یا میرے خیال میں تمام کوٹس کو پابند کرتا ہے اور اگر آپ نے پہلا رسالے کا پہلی جیجمنٹ نہیں پڑھی تو پھر آپ نے کیا بیچ میں آپ کیا نالج ہوگی اور یہ رسالے پڑھنے کا یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی کیوں یہ بیچ میں پڑھی ہوئی اس لیے بھی ہیں کہ آپ وہ نکتے کو پر ریسرچ کریں مگر زیادہ ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے آج کل کے جو کارنٹ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بہتر اور مقدمے آج کل کوٹس میں چل رہے ہیں ان کے بارے ججمنٹ وہاں پہ بیچ میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کی کمائی ہو سکتی ہے جن چیزوں کے اندر آپ کا بیچ میں آپ کی روزی روٹی موجود ہے اس کو کہتے ہیں پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کی فلان ججمنٹ ہے کہ یہ جو اس کو کہتے ہیں شیخ زائد ہسپتال اور جو فیڈرل اس میں کام کرنے والوں کی ہوں گے شیخ زائد کے جو بندے بیچ میں ہوں گے ان کے لیبر ڈسپیوٹ ہوں گے وہ بیچ میں اس کا بیٹھ کے ڈسکس کی ہوگی تو وہ ججمنٹ کی ہوگی میرا پچھلی دفعہ ایک دوست تھا اس نے میرے سے بیچ میں یہ بیچ میں سوال کیا کہ اچھا بتاؤ کوئی سوال ہوگا رہے ہیں تو مجھے کہتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو اچھے وکیل تو مجھے آپ یہ بتائیے انہوں نے نواز شریف کا کیس لے کی اپنی ساکھ کو ڈیمیج نہیں کر لیا میں نے کہ پھائی میں یہاں بیٹھا ہوں کہ تم اپنا پانچ سال کے اندر کریئر کیسے کر سکتے تو تم سرمان اکرم راجہ کے اپنا اپنا وقت زائع کرتے ہی کیوں ہو اپنا ذہن نواز شریف کے کیس کی اوپر لگاتے ہی کیوں ہو کیا تم اس میں وکیل ہو تم اگر بار میں بیٹھ کے بات لگے ہو اور بیچ میں سارا دن تم نے اس کی نائس کلیبری فونٹ کی اگر آپ نے سارے سارا بیچ میں لگا دیا تو پری ایمشن تھا تو نہیں آپ نے بیچ میں پڑھانا آپ نے وہ چیزیں تو نہیں پڑھی نا جو سی ایل سی کے اندر آپ کو جو سٹے دلوا سکتی ہیں یا سٹے کے اوپر نہ کروا سکتی ہیں آپ نے یہ والا تو بیچ میں نہیں پڑھانا کہ جو اجازو لیسنس آپ کی ہیں چسکے والے مقدمیں شوق والے مقدمیں سیاسی مقدمیں وغیرہ ان کی آپ کو آپ کے پہلے پانچ ٹھیک ہے اگر کرنا ہے بیچ میں شغل ملے کے لیے گھب لگانے کے لیے کر لیں لیں مگر یہ آپ کی نہیں پرنسپل کوشش ہونی چاہیے آپ اپنے ساتھ یہ ذاتی کر رہے ہو اور 95 فیصد لڑکے کرتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے کہ جی بڑے ایسے ایسے ٹاپکس کہ ہائی کوڈ کا لائسنس ہوا نہیں لیکن فنڈمنٹل رائٹس کے بارے میں اور ریٹ پیٹیشن اور وہ اور وہ وغیرہ اس کے اندر بیچ میں کرنا ہے کرو کرنا بیچ میں ڈاؤن دلائن جا کے آپ نے استعمال ہو گھرہ کرنا ہو گھر پبلک انٹریس لٹیگیشن کے اندر اور وہ وغیرہ میرے ایک دوست کو بڑا شوق ہے ہر چیز کو پبلک انٹریس لٹیگیشن میں جانا چاہتے سوٹ 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 جانے کا شوق بیچ میں جاتے جہاں پہ سوٹ بنتا وہاں پہ بی ریٹ کرنے کا بیچ میں شوق ہے تو دیکھیں بات میں آپ سے تمام دوستوں کو بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور میرا مقصد یہاں پہ بیچ میں ساتھ میں ایک طریقے سے لیکچیر یا نسیت بیچ میں دھڑا دھڑا کری جا رہا آپ بھی آپ کوئی سوال ہے تو ضرور میرے سے بیچ میں پوچھئے لیکن مقصد میرا اصل میں یہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں کان سے نکل کے باہر کر لیں مگر میرا آپ کے سامنے ہونے مقصد یہ اپنے آپ کو خود دیکھیں اور اپنے سکلز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہاں کمی بیشی ہے کہاں کمی بیشی نہیں ہے جو آپ کی سٹرنث ہے اس سے آپ کیسے پیسے جنریٹر کام کر سکتے جو آپ کی کمزوری ہے اس کو آپ کیسے کور کر سکتے اس کے بارے میں بھی بیچ میں کر لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کے اندر خود آپ کو اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہیے اس پروفیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے زبان سے زیادہ اپنا دماغ استعمال کرنا خاص طور پر میں نے کم جونئرز کو دماغ خود استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے ریسرچ تک تو بیچ میں کر لیتے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مقدمے کو آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیسے کروں گا محمد نے اس طرح سے کیوں چیز کیوں نہیں منشن کی یہ ڈاکیمنٹ کیوں ہے اس نے سیون ایلیون نے سٹیج کے اوپر کیوں دی اس نے کیوں کیا اور وہ چیزیں آپ اپنا دماغ استعمال کر کے ہی استعمال آپ بیچ میں کریں گے بکر اپنا اپنا ذہن کرنا ہے ذہن بھی ایک مسل ہے مسل اگر کسی نے پلوان بننا یا کوئی آرنل سوارسن رگر کی بڑے زبردست مسل بنانے مسل بنانے کا کیا طریقہ ہوتا کوئی بتا سکتا کھانا تو ہوگا آپ اس کے اندر ججمنٹ وغیرہ تو آپ ڈالیں گی لیکن کس طریقے سے بندے کے بیچ میں مسل بنتے ہیں ورک اوٹ کے اندر کیا پرنسپل ہوتا نہیں دیکھیں اگر آپ بیچ میں دیکھیں فیزیکل طریقہ یہ ہے اگر آپ نے اپنے بڑے مسل بنانے ہیں اس کے اندر آپ کرتے ہیں اس حد تک بیچ میں ورزش کرتے ہیں کہ آپ سے اور وزن نہیں اٹھایا جا رہا اس کو کہتے ہیں فیلیر کی اس کے بعد آپ دو تین کسی اور کی مدد کے ساتھ اور بیچ میں کرتے ہیں جب دو تین اور کسی اور کی مدد کے ساتھ آپ بیچ میں کرتے ہیں دو تین ڈنڈ اور نکالے یا وزن آپ نے دو تین دفعہ اور اگلی دفعہ جب آپ آرام کرنے کے بعد آپ کا مسل بیچ میں بنتا ہے تو آپ کے لئے نارمل ہو گئے ہوتی تین اور بیچ میں کرنی آپ کا مسل اس کو کمپنسیٹ کر چکا ہوتا ہے کتابے پڑھنا ذہن استعمال کرنا میرے ابا جی کی لوگ تاریف یہ کرتے ہیں تو دو سیکنڈ میں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ مقدمہ کیا ہے کس طریقے سے وہ اس لئے ہے کہ میرے ابا جی نے مانا کہ ان کے ابا جی سپریم کورٹ کے جج تھے لیکن میرے ابا جی نے پھٹے سے کام شروع کیا تھے سیول کورٹ سے یہاں کے سزر بھی رہ چکے ہوں اور یہاں پر نیچے بیٹھا کرتے تھے بھنڈاری صاحبی سے یہاں سے جانے پلاس دی ہی پڑی ہوئی آپ بھی سی امار پڑھنے کی وہ میرے سے پہلے پڑھتے ہیں اول تو انہوں نے مقادمے میں بٹ اٹھ اس آل 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 میرے سے فر اگزامپل میری کمزوری تھی دماغ کے لئے آس میں کافی بیچ میں تیز تھا پڑھ 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 میں مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن بولنے میں میری جان جاتی تھی اور ابھی بھی بیچ میں جاتی اور میں حق لاتا ہوں اور ابھی بیش مار کرتا ہوں وغیرہ لیکن یہ کر 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 اگر میرے جیسے کمزوری تھی اور میں اس پروپیشن میں آیا ہی اس لیے کہ میں آپ کوئی امپروف کرنا چاہ رہا تھا تو یہاں پہ آپ کوئی چیز بھی امپروف کر سکتے ہیں کسی انداز سے بھی کر سکتے ہیں درافٹنگ بری ہے انگریزی بری ہے میرے پاس ایسی بھی اسوشیٹس ہیں جن کو انگریزی نہیں بیچ میں لکھنی آتی تھی اور انڈ کے اندر اب وہ میرے بیچ میں ساری چیز بیچ میں ہنڈل کرتے ہیں کوئی چیز آرام سے بیچ میں ڈرافٹ کر لیتے ہیں کیا آہستہ آہستہ امپروف کیا اخبار پڑی اردو کے ساتھ انگریزی کی پڑی روز تھوڑی بہت انگریزی بیچ میں پک اپ کرتے رہی چیز ہیں جب تک آپ نہیں کریں گے تو کوئی بندہ نیراز ویسی تیرانہ نہیں سیکھ لیتا پہلے پانچ سال کے اندر اٹھا کے اس کو بیچ میں آہستہ 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 یہ چیز آپ کو ساری کی ساری کرنی پڑیں گے اپورٹن چیز کیا ہے آپ نے سب سے اپورٹن چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے جن چیزوں کے ساتھ آپ کو کیسے شروع میں ملنے بینکنگ سے دور رہیں کمپنی سے دور رہیں ریٹ سے دور رہیں فنڈمنٹل رائٹس بہت اچھی چیز ہے اس کونسٹیوشن کے اوپر کہ میں ایکسٹریڈیشن پہ آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں کہ ملک سے ملک کس کے میں کہ تمہارا کتنی سٹینڈنگ ایک سال کی سٹینڈنگ تھی بھی نہیں تھی ایکسٹریڈیشن کے مقدمے پہلے سال میں نہیں ملنے لگے امریکہ اور پاکستان کے دنمیان تبادلہ ہے پریزنرز وغیرہ کا امپورٹن چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیز ہیں آپ بیچ میں زیادہ فوکس کریں جن سے کام مل سکتا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش یہ کریں جو بڑے سے بڑا وکیل ہو اتضاع صاحب ہو یا فائلیں پڑی ہوئی ہیں تو اٹھا کے ضرور لے کے جائے ساتھ اگر فائل ہاتھ میں ہے تو کھول کے پڑ بھی لو یار میری ڈرائی وہ تو ایکشلی وہاں پہ ہائی کوٹ کا ستاف بھی اٹھا گاڑی سے میری فائل یہاں پہ بیچ میں بیچ میں مجال ہے میں آپ بیچ میں بار بار یہ بیچ میں بتا رہا ہوں اور تمام اسوشیٹ کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے یہ بھی کافی ہونے آ رہے ہیں وغیرہ لیکن ڈی بی میں پیش ہو رہے ہیں میڈم آئیشہ ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں پسلے تین دنوں سے پیش ہو رہے ہیں گاڑی میں جب واپسی تمام دوستوں میں یہ ہے آپ کو اپنی ملی ہوئی ہے اور میری یہ التجاہ کرنے کا مجھے کوئی فائدہ ہو رہا نہیں ہو نا آپ جب تک یہ پلے نہیں بیچ میں بان لیتے اور اس opportunity کو کیش نہیں کرتے آپ کوئی کوئی رہے ہیں اور آپ سے یہ بیچ میں پھر آپ کا فرسٹریشن ہونا کہ میرے سے کام نہیں ہو رہا یا کام نہیں ملتا یا یہ پروپرلی نہیں ہو رہا آپ امپورٹنٹ چیز ہے یہ اپنے ذہن کے اندر بیچ میں رکھئے اپنا پروفائل آپ دیکھیں کیسے آپ بیچ میں ریز کر سکتے سب سے پہلی امپورٹن چیز کلائنٹ کیا کام دے گا جس وکیل کو جانتا ہے ایڈورٹائز آپ کر نہیں سکتے تو نظر میں ہوں گے تو کام ملے گا اور ان بندوں سے ملے گا جو آپ کو جانتے ہوں گے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آگے پیچھے لوگوں کو ملیں گھر اگر آپ نے بیچ میں جا کے نرے بیٹھے رہنا تو نہیں ملے گا پھر گھر والوں سے کام ملے گا مام چاچ پھوپی سے وغیرہ کے ان کے معاملات ہیں اور وہ آپ سے مفت کرائیں گے اور آپ کو آر ٹینشن ہوگی میرے مفت کرواتے ہمسائے دوست یہ وہ وغیرہ کوئی بھی وکیل وہ یہ کہتے ہیں وکیل کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے آپ کی سوشل لائف بھی بہت ضروری ہے کام حاصل کرنے کے لئے کیونکہ آپ جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے اور اچھے انداز میں کر رہے ہوں گے یا پھر میری طریقے سے ویڈیوز بنانے شروع کر دیں یو مجھے بیش مار کام وغیر کم دوست پوچھتے رہتے مجھے وہاں سے اگر بھکر کے اندر کسی کوئی اپیل ہوئی ہے وغیر اور ہائی کوٹ کے اندر ہو نہیں وہ مجھے بھیج دیتی محمد نے بات کی یا کسی نے بیچ میں YouTube کے پر جا ویڈیو میرا بیچ میں چیک کیا ایک پٹیکلر ٹاپک کے اوپر تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ یہ اوثورٹی ہوگا بات تو صحیح بیچ میں کار رہا تھا تو کیوں نہ اس کو وکیل کر لیا جائے right social میڈیا market آپ کو نہیں کر سکتے میں نے استحار نہیں لگایا میرے پاس آئیں لیکن اگر میں ویڈیو بنا دیتا کہ ڈیووٹس کیسے کرتے ہیں تو بے شمار بی بی ہم مجھے کام بیچ میں بیج دیں ڈیوٹیو پر ان کو بڑا کام ملتا انہوں نے ہر ٹاپک پر پانچ پانچ منٹ کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا دی ہوئے کلائنٹ کی آپ نے سہولت کرنی ہے کام اس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کام کریں گے تب ہی بیچ میں ہوگا بانگیا نام آرے اچھی طور کے اوپر ریسرچ کر کے انٹرنیٹ پر اگر غلط کوئی چیز بیچ میں کہہ دی تو نواز شریف کی conviction پر آرٹیکل لکھ آپ کو مشکل کام آئے آپ کا پروفائل تھوڑا سا ریز ہو جائے گا ہمارے دوست عزر صدیق نے کس طریقے سے اپنی بیچ میں ماشاء اللہ تنے ہائی سینسیٹی وغیرہ کرتے ہیں کیسے انہوں نے کیا پبلک انٹریس لٹیگیشن سے کلائنٹ تو نہیں تھے اس کے کوئی بیچ میں جس کے اندر جو ان کو پیسے وغیرہ کرتے تھے مگر اس نے کیا ایک وہ بھی طریقہ اور بڑے لیول کے اوپر مشرف صاحب نے اپنا وکیل کیا ہو ہے رائیٹ آپ بیچ میں اپنے آپ کو اپنے اپنی ویلیو کیسے جینریٹ کرنی یہ چیزیں آپ نے خود بیچ میں دیکھ نی ہے اور دیکھ کے اپنا مزاق نہیں اڑوانا لیکن آپ نے پروفیشنل طریقے سے کریں گے تو اگلی دفعہ اگلی دفعہ آپ دو ڈانٹ اور نکال سکیں گے اور جا سکیں گے دو گز اور لمبی آپ کی چھلانگ ہوگی this is very very important profile آہستہ آہستہ آپ بیچ میں generate ہوتا ہے اور اچھے انداز کے اگر آپ بیچ میں کریں گے تو اس کی ذریعے ہوتا ہے آپ نے اپنی اگلے سفر پہ چلے جائیں یہ اس کے بارے میں بیچ میں بات پہلے کر تو لی ہوئی ہے کہ آپ کے دنیا میں جو آپ کے ساتھ بری چیز ہو رہی ہے کسی اور قصور نہیں ہے میں تو ہمیشہ کبھی کبھی بھی کوئی case اگر آ رہا ہوں جو دوسری سائٹ کے ساتھ ملا بھی ہوا تو میرا اپنا قصور تھا کیونکہ میں اس کے باوجود جو چیز ہے سسٹم ٹوٹا ہوا ہے ایک سو بہتر اور چیز ہیں مجھے اس کے باوجود جیتنا تھا اور اگر نہیں ہو سکا یا سامنے سے کوئی عددار آ گیا تو اس کی ریٹائرمنٹ تک میں نے مقدمہ کیوں نہیں کھینچا یا ٹرانسفر کیوں نہیں کروا لیا یا کوئی اس طریقے سے دبکے وغیرہ وہاں پہ کرتب میڈیو پر ہو گیا تو ٹھیک ہے کسی کو کیا فرق پڑتا اچھی بات ہے آپ کے مقدمے مجھے مل جائیں یہ کمپیٹیٹیو پروفیشن ہے اور یہاں پہ بہت بھوکا پروفیشن اور یہاں پہ بہت دو نمبری بھی ہے بہت اور چیزیں خراب بھی ہیں مگر آپ نے اپنی پوزیشن کو آنیلائز کرنا ہے اور جو اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ اماندار نہیں تو کسی نے آپ کی کتائی وغیرہ آپ کی کمی بیشی ہے وہ نہیں پتانی اپوزٹ کاؤنسل نے تو نہیں کہنا کہ بھائی تو فلان ججمن پڑی ہے کہ نہیں وغیرہ تیرا تو سو فیصد کی ایس ہے اور تو انہیں نہیں پڑی ہوئی تو اس کے اوپر اوڑ گئی ایمپورٹن چیز کیا ہے بولا پروپرلی نہیں جاتا تو تیاری زیادہ کر کے جاؤ آثورٹی جاج کے سامنے رکھ دو نوٹ پندرہ منٹ بیچ میں کانی نہ پھر بیچ میں ڈالو جس کے اندر جاج میں ہی 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 آثورٹی رائے کے جی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کریں گے اور اپنے آپ کو اپنے اپنے میں اور کسی بھی پروفیشن میں ہی ہلپ ہی آوٹ اس آپ کے لابہ اور آپ کے اببا جی آپ کے والدین پیار آپ سے بے شمار کرتے ہوں گے لیکن میرے اببا جی کی وجہ سے شاید مجھے کام ملتا بھی ہو اور بیچ میں ملا بھی ہے لیکن اببا جی نے وہ پہ کوٹ میں بحث تو نہیں کرنی اور کلائنٹ کو بھی کوئی زیادہ نفلوں کا ٹھیک کرنا پیسوں کے بارے میں میں بیچ میں شروع میں پتایا تھا مشکل ہے ابتدا کے اندر پیسے نہیں ملتے یہاں پہ اور ابتدا کے اندر میں بھی بیچ میں مجھے بھی بار کر کے میں آیا ہوا تھا اکسفورٹ سے میری ڈگری تھی امریکہ سے میں بیچ میں آئی وی کر سکتا تھا اب باقی دوستوں کے لیے بھی یہ ہے وغیرہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا بیچ میں اس طریقے سے کیا کرنا ہے اس میں یہ ہی طریقہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مقدمیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں teaching سے آپ کر سکتے ہیں یا پرنسپلی کمپنی ریجسٹریشن پیسے وغیرہ تو مل جاتے لیکن پھر آپ دہاری دار لوکل کمیشن بیچ میں بن کے رہ جاتے اور میں اتنا زیادہ رکومنڈ کروں گا اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ کا کوئی گنجائش ہے تو آپ بیچ میں کر کے دیکھ سکتے اس کے اندر آگے آجائیں اور آگے چلے جائیں آگلا صفحہ کر دیں اب میرے سے ایک میری اسوشیٹ پوچھ رہی تھی کہ میں الل کر لوں کوئی میرے سے آگے دوست یہ پوچھتا کہ میں باہر کر لوں پڑھائی اچھی چیز ہے لیکن ہمارے پروفیشن کے اندر نہیں ڈگری وغیرہ اکڈیمک کیونکہ یہ پروفیشن ہے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر سمجھنے کی یہ ہے اگر میرے سے پوچھیں تو سب سے اچھی ڈگری بار کی ڈگری ہے کیونکہ وہ آپ کو بقالت کرنا سکھاتی کی ایڈوکیسی کیسے کرنی ہے آپ نے بیچ میں کلائنٹ سے ملنا ہے آپ نے درافٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں پہ کانون میں نہیں سکھاتے لیکن اس میں دو سال لگتے ہیں اور لاکھوں روپے بھی بیچ میں لگتے انگلینڈ سے ہوتی ہے اگر آپ بقالت کے اندر بیچ میں موجود ہیں اور آپ کے کلائنٹ آنے شروع ہو گئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ان کو چھوڑ کے دو سال کے لیے باہر چلے جائیں کسی کلائنٹ نے آپ کا انتظار نہیں کرنا اور آپ زیرو کے اوپر پھر سے آکے بیٹھے ہوں میڈم سے میں جو ابھی بیچ میں ڈسکاس کر رہا تھا اللم کرنے کا فائدہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی نوکری لینی ہے اگر آپ کے پاس اللم کی ڈگری ہوگی تو انیس بیس کا فرق بیچ میں پڑ جاتا ہے لیکن آپ نے یہ بھی بیچ میں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس دن میں چوبیس گھنٹے ہیں خاندان بھی بیچ میں موجود ہے پندرہ آپ نے اور چیزیں بھی کرنی ہے مقدم بھی کرنے آپ اٹھ کے اپنے آپ نے جا کے پھر اکڈیمک کام کرنا شروع کر دیا تیسز بھی لکھنا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا کے نہیں میرے نزدیک اس پروفیشن چونکہ یہ پریکٹکل پروفیشن اور کلائنٹس کے بارے میں اور وقالت کرنے سے آتی ہے پڑھنے سے نہیں سادہ الل بھی ہیں اسم زفر صاحب نے بھی میرے خال میں الل بھی ہی صرف کیا ہوا ہے اور بھی بے شمار چیزیں مغارہ ہیں بٹ میری سجیشن آپ تمام دوستوں کو یہی ہوگی کہ اس بار کی ڈگری یہاں پہ کام کرنا اور مقدموں میں ڈگریز حاصل کرنا ڈگریوں سے کام کرنا آپ کو آتا ہے آگے آج کیا اس پروفیشن کے اندر اگر آپ لائر کے رشتے دار ہیں تو آپ کو فائدہ تو ہوتا ہے آپ اچھے چیمبر میں اپنے رشتے دار ہوں کے لائر کو خیال ہو رہا کرتے ہیں لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ لہور کے اندر کراچی اندر تو یہ ہے کہ وہ پہ لیگل لا فرمز موجود ہیں وہ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فرم کے ساتھ کام کیا کافی دیر نوگری آپ بیچ میں کرتے رہے اچھا کام آپ کو تمخواہ ملتی رہی آپ نے اچھا کام کیا تو آپ کو پارٹنرز بنا دیتے ساتھ کہ آپ کو بیچ میں ملتے ہیں آپ کو پروفٹ ملے گا اور اس کے فیس میں سے بھی حصہ ملتے ہیں لاہور کے اندر ایسا سلسلہ ہے نہیں یہاں پہ اگر اگر کسی بچوں کا چیمبر ہے باپ سے بیٹے بیٹے بیچ بیچ بگر بنتے رہتے باقیوں کا بیچ میں اتنا زیادہ وہاں پہ پارٹنرشپ کی بیچ میں ریت وغیرہ ہے ہی نہیں کیس بائی کیس بیس اس کے پر بھی آپ کے ساتھ ہو جانا چاہیں لیکن وہ مکمل طور سے پہ وقالت سے ایک بیچ میں علیدہ ایک دنیا ہے اگر آپ نے لاغ کیا ہوا تو آپ کو مدد نہیں کرے گا کیونکہ لاغ میں اتنے زیادہ آپ کو نمبر نہیں ملتے آپ پھر اور سبجکس وغیرہ یوز کرتے لائر کے بچے اگر ازادے بن کے رہ جائیں گے بیچ میں اور آپ کو محنت کر کے اور نیچے سے کام کرنے کے چانسز کافی کم ملیں گے جیسے کہ اگر آپ کی فیملی میں وکیل ہیں تو ایک دیر سال کے بعد آپ کے لئے لازمی ہے کہ آپ ابا جی چاچا جی کے ساتھ جا کے کام کرنا شروع کریں کیونکہ کلائنٹس حاصل کرنے کا اس سے بہتر آپ کو کوئی طریقہ ملی نہیں سکتا اور ایک سینئر کی سرپرستی میں جو آپ کا خیال بھی بیچ میں تھوڑا بہت کرتا ہو اس سے بہتر ہے اس سینئر کے جو آپ کو بیچ میں جس کو آپ کو نام بھی یاد نہ ہو سفارش یہاں پر بیچ پاکستان چلتی ہے کسی ایک اپرچونٹی کافی اسوشیٹ کے ساتھ سر تھوڑا سا اگر ایک اپرچونٹی میں نے اپنے اسوشیٹ کے اندر بیچ میں دیکھی ہے کہ اب کافی اسوشیٹ میرے پاکستان سے باہر بھی جا کے کام کرنا شروع کر دی ہمارے چیمبر کا یہ بھی آپ کے پاس آپ چاہیں ہیں جو کہ آپ ایک سپلور کرنا چاہیں گے دبائی کے اندر انگلنڈ کے اندر کئی اسوشیٹ امریکہ میں کوئی شاید گیا ہے وہاں پہ بھی ابیلٹیز وغیرہ ہیں اگر آپ کسی انٹرناشنل آگنیزیشن کے ساتھ میں میری ایک اسوشیٹ کوکا کولا کے اندر لیگل ایڈوائیزری کے اندر پہلے گئیں وہاں سے پھر انٹرناشنل جا چکی ہوئی میرے ایک اسوشیٹ ہمارے ساتھ کام کرنے کے بعد law ministry کے اندر کام کر رہے وہاں پہ بیچ میں نوکری وغیرہ ہمارے دفتر کا ٹھپا اس کو کافی help کیا مگر وہاں پہ جا پڑیں گی ان میں سے گزر نہ پڑے گا کئی میرے اسوشیٹ ہیں جو یہاں پہ بیچ میں میرا بھائی خود بیچ میں باہر پاکستان سے باہر بیچ میں کام کر رہا ہے کئی اس کو کہتے ہیں آپ کو باہر بھی opportunities کافی موجود ہیں لیکن اس کے لئے انگریزی بہتر مارنی پڑے گی وہ کیسے تھوڑی بگ کمائی کا بھی بیچ میں اندازہ ہونا چاہیے اس کے لئے کیا بہترین طریقہ ہے آپ نے آپ کا پلان بن رہا ہے پاکستان میں نہیں چل رہا یا میں باہر بیچ میں کرنا ہے وہاں پہ جو اسوشیٹ موجود ہیں ان سے ڈسکس پہ روزی روٹی ہو جائے گی یہاں پہ بیچ میں آپ کا خاندان بھی ہے وغیرہ مگر اگر آپ کو لیگل پروفیشن کے اندر مواقع مل رہے ہیں تو آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے آخری چیز چند میں چند نسیتوں کے پہ کے لیے اور فلان کے لیے اور یہ اور وہ بغیرہ تو میرے اتنے بیچ میں زبردست انمول بیچ میں جواہ رات جواب سارے دوستوں کو بیچ میں آفر کر رہا ہوں لیسن پوائنٹ آؤ میں صرف آپ دوستوں کو یہ کرنا چاہا رہا ہوں لطیفہ تو ایک طریقے سے میں پولیٹکس میں انوالل ہونا چاہے شروع کے اندر نہیں افتدا کے اندر نہیں ہونا چاہے کئی میں نے بڑے اچھے اچھے لڑکے یہاں پہ بیچ میں زائعہ ہوتے ہوئے دیکھیں جو اچھے ان کا تھا ہی نہیں ایک دفعہ ان کو یہ چارٹ پڑ گئی کہ جی الیکشن لڑنا وغیرہ بنا دوں ان کا تھائی نہیں رجان مقدمہ دو دفعہ دیا تین دفعہ وغیرہ کیا آپ اپنے آپ کو اگر اگر آپ ویلیو نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہیں گے اپنا وقت ضائع کریں گے یا اس چیز میں دے دیں گے شاید ہو جائے گی اس صدر صاحب کے پاس کام بے شمار ہے اور صدر صاحب خود کیسز چونکہ ہینڈل نہیں کرے تو اس لڑکے کو موقع کافی بیچ میں زیادہ وہاں پر مل رہا تو یہ چیز ہیں دیکھ لیجئے اپنے وقت کو آپ بیچ میں ضائع نہ کریں آگے جا کے اور وقت سب سے زیادہ کیوں ضائع کرنے کا نقصان آپ کو کیا ہونا ہے ویا بھی تو ہونا ہے اور زیادہ تنشن سر کے اوپر آ جانیے بیچ میں مل کمائی کر رہا ہے کے لیے بیچ میں کمانا پڑنا سارا وقت والدائن وغیرہ سے بیچ میں آپ کرتے رہیں گے بچے کہاں سے کمانا ہے کدھر آپ کا حصہ بیچ میں ہے کہ کوئی آپ کو نہیں بیچ میں بتاتا والدائن بھی آپ بچا کے رکھنے کی کوشش کرتے لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں اور یہ آپ نے کرنی ہے اور ان چیزوں میں نہیں پڑھوگے وقت اپنا پروپرلی استعمال نہیں کروگے تو بامے میں بیچ میں رہے وقالت ساری ساری سیاست بھی انگلینڈ چلے گئے تھے پھر واپس آکے سیاست کی سارے کا سارا آپ کے لئے کیا ہے میرا بیچ میں یار فر اگزامپل عدیل چھینہ فراد علی شاہ کا جونئر تھا فراد کے ساتھ کام کر رہا تھا میرا جہاں پہ آپ کام ملتا ہے جہاں پہ آپ کے کنیکشن ہیں جہاں پہ آپ کی جان پہچان ہے لہور میں اگر آپ کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں اور آپ پہ ہمبل بیکگراؤنڈ اور آپ پہ کنیکشن بھی نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ آکے میری چیمبر میں آپ نے بینکنگ کا سیکھنا کیا تو آپ میرے ہمیشہ نوکری ہی کرتے رہیں گے اور اگر آپ پانچ سال کرنے کے بعد بھی واپس اگر آپ پہ جاتے ہیں تو آپ نے بینکنگ سیکھ پہ جانا ہے وہ چیز آپ نے کرنی ہے جس سے آپ کو کام ملتا ہے اور وہ چیز کرنی ہے ان چیز ہیں سیکھ نی جن سے جس طریقے آپ کو کام مل سکتا ہے اور آپ کو کیا مل سکتا ہے وہ آپ ہی بہتر جانتے میں نہیں جانتا میری وقالت کیا بے شمار کانٹریک کا جو میرا کام مجھے بیچ میں میوزک کا شوق تھا تو کافی موسیقار وغیر اور فلم والے سارے سارے میرے دوستیار تھے تو میں ان کے کانٹریک سنکے کرتا ہوں وہاں سے میری بے شمار کمائی ہوتی میں ان کے ریٹینرز کے اوپر ہوں اور شروع کے مقدمے مفت میں کیا تھے اب اگر میں پچیس پچیس ہزار یا پتیش تیس ہزار میں کرتا ہوں ایک فلم میں اگر ان کے ساتھ ٹیک آف کر لی اور پینتیس ہزار کا ایک مقدمہ ہے اس فلم کے اندر ایک اگر پینتیس پینتیس اگریمنٹ ڈرافٹ ہونے تو میری کتنی کمائی ہوئی یہ گور آپ کو استعمال کرنے ہی پڑیں گے ادھر جانا پڑے گا ان دوستوں کے ساتھ جہاں سے آپ کی بیج میں کمائی وغیرہ ہوگی آگے آج نون ریلیٹیڈ ایکشلی لٹیگیشن جابز بھی ہوتے میرے نزدیک وقالت لٹیگیشن ہے مگر چیمبر وگ بھی آپ کر سکتے اس کے لئے شرط یہ کہ انگریز اچھی ہو کئی دوست ریجیسٹریشن وغیرہ کے اندر چلے جاتے ہیں کمپنی ریجیسٹریشن میمورینڈم آرٹیکل یا ٹیکس وغیرہ میں انیشلی ٹیکس میں نہیں جانا چاہیے انلس آپ کی فیملی وہاں پہ موجود اور آپ نے انڈ میں جا کے ٹیکس سیشن ہی کرنی پھر تو جائیں ضرور آپ بیچ میں ٹیکس سیشن فوراں کرنی شروع کر دیں مگر ایک بہت یہ لیمیٹڈ مارکٹ ہے اگر آپ شروع میں جا کے ٹیکس چھلانگ مار دی تو آپ نے سیول کے مقدمے کرنے نہیں سیکھے فوجداری کے مقدمے کرنے نہیں سیکھے اور آپ نے محدود کر دیا تو یہ چیزیں آپ کو اپنی سرکل سانسز دیکھ ایڈوائزر شیپ کیسے ہیں ٹیچنگ بھی ہو سکتی ہیں آگے چلیں سر کوپریٹ چیمبر سے اور میں چیمبر چھوڑیں گے اپنی پرائیوٹ پریکٹس میں جائیں گے تو کلائنٹ آپ کے ساتھ نہیں جانے لگا وہ ان کے پاس ہی رہے گا اور کام آپ کی سکلز کچھ اس نوعیت کی ہوں گے کہ خاص فائدہ نہیں ہوگا ہائے پروفائل چیمبر جو ہیں ان کے پاس کام ہی اس مائی کیسے ہونی پھر آپ تنخواہ کے اوپر ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں میں ہمیشہ بیچ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہائی پروفائل چیمبر سے بھی کام کافی آ رہا پھر اس کا یہ ہوگا کہ اگلے چیمبر کے پھر اگلے چیمبر چلا گیا پھر چلا گئی اس پانچ آٹھ سال کی بیچ میں سٹینڈنگ ہو گئی مائنڈ تو وہ کریں گے لیکن یہ شیئر کرنے والی بات ہے مجھے کہتا فلان جو جد ساب بنے ان کے ساب کا چیمبر میں جانا چاہتا ہوں ہائی کورٹ کے جو بنے میں کہ کیوں یار وہ تو وہ بیچ میں جانا چاہتا ہوں کیا اس کی کنسیڈریشن ہے کیا اس کا بیچ میں خیال ہے وہ کس طریقے سے اپنی وقالت کو آگے لے پھر بیچ میں جانا چاہتا ہے میرے خیال میں تو بیچ میں ٹرک کی بٹی کے پیچھے ہی لگا ہو اگر اس کا خیال ہے کہ میں چیمبر میں جاؤں گا اور جنیر کر کے اپنے آپ کو بیچ میں اس طریقے سے بیچ سکوں گا کچھ اس طریقے سے اگر چلتا کئی بندوں کا شاید فائدہ بھی ہوتا لیکن اگر ایک دفعہ اس طریقے کی ریپیٹیشن مگار اگر آپ کی پڑ گئی تو وہ آپ کو مہت خالی ہوئے گا چا نہیں 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 ادھر ہی مجھے میں ادھر دی جانا ہے اور اس نے صرف نام ہی سابقہ ججز کے جو ریسنٹی الیویٹ ہوں ہیں ان کے دلو ہیں کہ مجھے ادھر جانا ہے ادھر میری سپارش کر دیں بار پولیٹکس اینیشلی تھوڑا سے دور رہے الیکشن فورڈر نہ بنے آپ کو استعمال کرنے کے اندر اچھا بیج لگانے کے لیے میں اچھا لگتا ہے زیادہ زیادہ اسوشیٹ ہونے چاہیے آپ کو سارا وقت آپ سے ووٹس مغواتے رہتے لیکن کام کو آپ بیچ میں بیچ میں بیلڈ کریں اگلی دفعہ میں بیچ میں لیکچ دوں گا کسی پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر نہیں ایک اسوشیٹ آپ اگر بن گئے تو اب اپنا فائدہ آپ کیسے کر سکتے ریجسٹر کیسے مینٹین کرتے ہیں آپ اپنا مقدمہ کیسے تیار کرتے ہیں فائلیں کیسے آرگنائز کرتے اس کے بارے میں بیچ میں بات کریں گے کہ ہم بیچ نالج اب ہم نے اوپر لیول پر بات کر جنرلی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے پانچ سال کرنے چاہیں اگلی دفعہ تھوڑی سی تائم جا کے بیچ میں بات کریں گے کیا ریجسٹر کیسے بنائیں اپڈیٹ کیسے رہیں مقدمے کیسے کریں آپ نے کمپیوٹر کے اندر اپنے مقدموں کو آرگنائز کس طریقے سے کرنا یہ سارے ساری ڈرافٹ کہاں سے آپ کو بیچ میں ملتے ہیں کون سی کتابیں اچھی ہیں کہاں سے نقل تھوڑی بہت ماری جا سکتی ہے کون سے کتابیں اچھی نہیں ہیں وغیرہ اس بیچ میں دیتا ہوں چند اس دفتر میں بیٹھ میری پیچ میں تیار کر رہے ہیں جو کہ کیونکہ ان کو کرنی آتی ہیں دو چار دفعہ میں نے دی ہیں اور اگر نہیں ہوئی اور پبلکلی اگر میرے پر جملا کسا جا رہے تو اس کی تو بیچ میں شامت آئی گی آگے جا آگے کر جنرل پولیٹکس وغیر آگے کر لیجی اس کی طرف نہیں آکھر آخری ٹاپک بہت امپورٹن ٹاپک ہے کہ کب پرائیویٹ 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 شروع کرنی چاہیے کوئی دوست بتا سکتا ہے کب کرنی چاہیے جب آپ کے پاس کلائنٹ آ جائیں تب آپ پرائیویٹ 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 شروع کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس ہیں اگر ایک دو دوست وغیرہ ایسے میرے اسوشیٹ رہے ان کو پہلے سال ہی بیچ میں کیس آگئے تو وہ بیچ میں چلے گئے اور ماشاءاللہ دے ڈوئنگ ویل امپورٹن چیز میں بار بار بیچ میں یہ سوٹ بنانے آگئے ہیں اپیل راٹ کرنی آگئے ہیں آپ کر سکتے ہو مگر امپورٹن چیز کیا کرنی آپ نے بیچ میں بیٹھ کرنا ہے خرچہ میرا کتنا ہوگا اگر میں نے اپنی پرائکٹس شروع کر دی بجلی گیس کمپیوٹر منشی کرایا یہ مرپس چیزیں ہیں جگہ ہیں کے نہیں اور میں یہاں پہ بیچ میں جا کے بیٹھ میں بیٹھ اس پہ دو تین سال لگی جاتے ہیں اور یہ میں کس طریقے سے بیچ میں کر سکتا ہوں آپ کے لئے امپورٹن یہ ہے کاسٹ بینیفٹ انیلیس چیمبر چھوڑ کے آپ نے پرائیوٹ پریکٹس شروع کر دی اور میرا ایک بہت اچھا میرے ساتھ باہر کر کے دوست آیا واپس ساب کا جج کا بیچ میں بیٹا تھا اور وہ ایک سی ایل ایم کے اندر کام کرتا تھا اس کے بعد اس نے اپنا پرائیوٹ چیمبر کی نہیں یا پرائیوٹ چیمبر ہی ہونا چاہی اس نے شروع کیا ڈیرھ دو سال کے بعد نہیں بیچ میں پرابر چلا وہ پھر واپس سی ایل ایم میں چلا گیا اور سی ایل ایم کے اندر کارنیلیس لین مفتی میں بیچ میں پارٹنر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پرائیوٹ پریکٹس کی جائے مگر اگر آپ بہتر سے بہتر آپ اپرچونیٹی مل رہی ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بجلی کا بل کبھی رکنا نہیں ہے قرائے دار قرائے کا بیچ میں آپ طلب ہمیشہ ہوتی رہنی ہے پگڑی بھی آپ نے بیچ میں آپ سے اماؤنٹ بغیرے بھی کیا جائے گا اور اگر کلائنٹ کے ساتھ آپ کی ریلیشنشپ ایسی نہیں آپ مانوی والن زفر میں ہمارے ساتھ بیچ میں میں آپ کو اپنے دوست کا ذکر کرا زیادہ اس کے ساتھ وقالت ہم نے کی جب وہ بیچ میں چھوڑ کے گئے تو ان کے ساتھ بے شمار ایکس کئی ایکس بینک وغیرہ اور کئی کئی کلائنٹ نے اس کو بھی جا کے بیچ میں کام دیا کیونکہ وہ سستے میں بیچ میں کام آفر کر رہا تھے اس کی ان کے ساتھ ان بینک کے ساتھ ریلیشن شپ تھی اور اس کے اوپر جو ہمارے بہت تھے وہ بیچ میں کڑے بھی کہ ہیں میرے کلائنٹ بیچ میں لے گیا یہ کر کے سارے کا سارا کام ان کے پاس بیچ میں چلا گیا یہ ہو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچ میں اس طریقے سے کلٹیویٹ کریں کہ آپ کو کام بیچ میں آئے اگر نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے آپ کو اگر نوکلی کی بیچ میں ہے کم از کم اگر آپ میرے پاس کام کر رہے ہیں اور آپ کو میں زیادہ پیسے بغیرہ نہیں دے رہا بجلی کمپیوٹر چائے کافی سارا کچھ آپ بیچ میں مہا پہ آویلیبل ہے مفت میں وہ آپ کی ویالیو ہے اور آپ کو بیچ میں سٹاف بھی سارا آویلیبل اور آپ میرے چیمبر کے نام کے ساتھ بیچ میں منسلک ہو کے آپ کام بھی لے سکتے اور میں نے ملٹیپل ٹائمز کرتا بھی ہوں آپ ہمیشہ اس چیمبر میں جا کے کام کریں اور اس چیمبر سے دور رہیں جو کہ آپ کو ذاتی کام کرنے دے جو آپ کو ذاتی کام نہ کرنے دے اور بے شمار چیمبر ایسے موجود ہیں ان کے پاس وقت ضائع کرنے کی نہیں ضرورت کیونکہ آپ ان کے نوکر بن کے رہیں گے اور پھر آپ نوکری کے اوپر رہیں گے اور پھر تا حیات شاید اگر آپ کو اچھے پیسے مل رہے ہیں اور آپ ملتے رہیں گے شاید آپ کو سوٹ کرتا وہاں سے آپ کوئی اور جا کے بیچ میں نوکری کر لی جائے گا لیکن وہاں پہ امپورٹن چیز یہی ہے کہ اپنا کام ضروری ہے وکیل وہی ہے جو آپ اپنا ہے یہاں پہ فرم کلچر آیا نہیں لاہور کے اندر ابھی کے لئے آپ کے لئے یہ آخری چیز اس کے اندر کہ آپ نے سولو سے بہتر یہ ہے پارٹنرشپ زیادہ ضروری ہے زیادہ بہتر ہے کیوں کہ خرچی آپ کے ڈیوائیڈ اپ ہو جائیں گے کرائے کے اوپر اگر دوسیار ہے جس سے تھوڑی بہت بن جاتی ہے یا آپ میں کمزوری ہے مقدمیں حاصل کرنے کی کر آپ بڑے زبردس رہتے ہیں آپ کیڑے مکمل طور پر آپ کو سیول گوٹ کا سارا آتا ہے اس کو ساتھ لگا لو پارٹنرشپ بھی چل جاتی کئی دفعہ نہیں چلتی لیکن کم از کم خرچہ سو فیصد تو آپ کی جیب سے نہیں ہو چیز ہیں وغیر بھی ہونی ان چیز وں کے بارے میں بھی آپ نے سوچ ہے بات یہ کہ آپ سوچیں گے تو آپ کا بیچ میں جا کے آگے سارا ہوگا آدھر وائز خاندان کا کیا والدین کا کیا انہوں نے کروا دینا ہے اور پھر بھگت نہ پڑے گا بیوی سے بھی جھاڑ پڑا کرے گے کہ پیسے نہیں آرہے یہ نہیں اور اٹینشن دھگنی سے چگنی سے چگنی ہو جانی جنہیں بچے ہونے اس کے ساتھ یہ امپورٹن چیز ہے کہ آپ اس طرح دیکھیں آگے چلیں جی بکوز امپورٹن چیز کیا ہے وقت آپ اس لیے ضائع نہیں کر آپ کی فاملی ریسپونسی بڑھ تو یہ والی چیز آپ کو اپنے ذہن کے اندر بیچ میں رکھ نہیں پڑیں گے مقصد سارے کا سارا آج کے بیچ میں لیکچر کا ایک مقصد تو آپ جنجوڑ نہ تھا اچھی بات آپ میں پتانا چاہوں گا کہ اس پروفیشن سے زیادہ مزیدار اور اس پروفیشن سے زیادہ اچھا پروفیشن کوئی ہے نہیں دنیا میں اس پروفیشن کے اندر سیکھنے کے اگر آپ کے پاس کلائنٹ آ رہا ہے تو سیکھنے کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ پاور آپ کے اندر کمی بیشی ہے آپ بولنا سیکھ لیتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ میں اگر بینکر ہوتا میں ہر دفاع یہ کہتا ہوں تو میرے تر نکلا جاتا روز نوکری کرنے کے لیے میں روز آتا ہاں مجھے مقدمے کی ہاں میرے سر میں بیچ میں ڈلے ہوتے ہیں سارے کے سارے لیکن اگر میں جا کے بیچ میں کسور کے ان کو تنخواہ ملتی ہے ان کو روڈ پہ جانے کے خدش سے تین مہینے کے بعد ان کا ختم ہو جاتا تو اس سے زیادہ میری کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے اور یہ بیچ میں اگر پروپرلی کام کرو گے تو ایک بندے کو اس کا حق دلوا سکتے ہو یہ تیم ہو گئے بچے ان کو بیچ میں کہ اس کو کہتے ہیں چا چا کھا گیا سارے کے سارے پیسے آپ دلوا سکتے ہو اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے لوگوں کی زندگی کے اندر آپ ایکچلی ڈیفرنٹ کر سکتے ہو تو آپ کو اس پروفیشن کو پروفیشن کے طور پر لینا ضروری ہے یہ یہ سر کھپائی نہیں اس میں سر کھپائی ہوگی مگر یہ میرا ایمان ہے اس پروفیشن کے اندر اس میں دیکھنی پڑے گی یہ کہنا کہ میری وقالت نہیں چلی میں چھوڑا ہوں وغیرہ دس دفعہ سوچو اس کے بارے میں بکر اس میں آپ 172 چیز ہیں کر سکتے ہو اور آپ میں شرطیہ یہ بیچ میں کہہ رہا اگر قصور ہے اگر کوئی غلطی ہے آپ کے اندر ہے کیونکہ آپ نے سوچا نہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس پروفیشن میں نوے فیصد نیلے ہیں آپ تھوڑی سی مہنت کروگے وغیرہ آپ کے سامنے سارے لمحے پہ جائیں گے بیچ میں بڑے سے بڑا نام میں بیچ میں دیکھے ہو ہیں اور سچی بات ہے میں بیچ میں مہ 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 کر کے وغیرہ کے اوپر میں آپ کو بیچ میں پتہ نہیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں بیچ میں میرے ایک ایک دفتر کے اندر کسی نے بیچ میں انسسٹ کیا اور بہت بیچ میں ہمبل بیگراؤن سے تھے انگریزی میں بھی کوئی اچھی نہیں ہے اب وہ میرا سیول کوٹ کی بیچ میں ٹیم پوری کی پوری آیشتی ہیڈ کرتی ہیں اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا اس نے کام کرنا تھا اس نے کیا عورتوں کے لئے یہاں پہ بہت مشکل ہے یہ پروفیشن خاص طور پر لاہور کے اندر مگر انہوں نے کیا ہر بندے کی بیچ میں بہت چیز ہیں میرا ایک اسوشییٹ اس کی والدہ بیمارہ وہ بیچ میں گیا ہوا ابھی بہاول پور ٹھیک ہے وغیرہ صحیح ہے پرائیوریٹی کی بیچ میں یہ بات ہے وہ وقالت نہیں کر رہا ایک پولیٹیکل خاندان کا بڑے لیڈنگ پولیٹیکل خاندان کا ایک شہزادہ ہمارے پاس آیا اب یہ میرے ساروں نے مجھے چھتر ماننے ویسے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا بہت بڑے پولیٹیکل خاندان کا بیچ میں لڑکا آیا اگر کام وغیرہ اگر اس نے پروپرلی بیچ میں کرنا ہوتا یا کیا ہوتا وغیرہ تو اس کو 172 بیچ میں کلائنٹس مل سکتے تھے لیکن نہیں چھوڑ کے وہ بیچ میں جا چکا ہوا اپنی زمینوں کے پر میں کام وغیرہ کر رہا ہے لوگ چھوڑ بھی دیتے مگر اس کے ایشو اگر آتا ہے آپ دوستوں کہ اگر کوئی سوال ہے تو میرے سے پوچھ لیجے مقصد تو یہ تھا کہ آپ ساروں کے ساتھ گپ لگا کے بیچ میں بات کی جائے مگر دو گھنٹے تو میں بیچ پٹر پٹر کرتا رہا ہوں بیچ ساروں کے سامنے اینی کوئیشن پوچھ چاہیں اپنے پروپیشن کے بارے میں یا ویسے دی سر سوال یہ دوست نے بیسکل یہ کیا ہے کہ ایک بندہ جس نے پانچ سات سال سیول کورٹ میں لگا لی اور اس کی اچھی خاصی پریکٹس ہے کیا اس کو ہائی کورٹ کے اندر بیچ میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں اس کے اوپر ہائی کورٹ میں فوکس کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں یہ دیکھو اس میں مین نکتہ یہ ہے بیچ میں آپ کے سامنے میں نے پوائنٹ آؤٹ یہ کیا کہ اگر آپ اگر آپ کا سیول کورٹ میں اچھی پریکٹس ہے تو یہ سوال پیدا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کی اچھی پریکٹس نہیں ہے کیونکہ آپ کے مقدموں میں اپیلیں وغیرہ تو ہونی ہے آپ نے کسی اور کو نہیں دینی جاتی اور جتنے میرے برگر وکیل ہیں خاص طور پر بارسٹر بھائی جتنے بھی ہیں ان ساروں کا issue بیسکلی ہے اور وقالت میں اس لئے اچھے نہیں ہوتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیول کورٹ ان سے نیچے ہے سیول کورٹ میں جا کے کام کریں اور میں یہاں پر روز آتا میں مقدمے سارے کے سارے روز بیچ میں کرتا مانا کہ میرا زیادہ کام اپلیٹ ورک کے اوپر ریٹس وغیرہ میں بھی کرتا ہوں کام کام ہوتا ہے مجھے ابھی تک یہ نہیں بیچ میں سمجھ آئی کہ ایک ارم روپے کا مقدمہ ہے وہ بھی سیول کورٹ سے شروع بے شک اگر آپ نے سوشیٹ کے بھی خاتے میں بیچ میں ڈال ہے یہ کر کہ میں نیچے نہیں جاتا یہ بات acceptable ہے ہی نہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کے بے شمار بیچ میں کیسز لگے ہوئے ہیں اور فرس ٹائم آپ ہائی کورٹ میں پابند ہیں تو بیچ میں میں سوشیٹ میں بھی کر رہا ہوں اور وہ کر کے اوپر تک بیچ میں لے کے جاتے ہیں یہ کام کسی کو بھی کسی سٹیج کے اوپر آپ نے نہیں بیچ میں چھوڑ چھوڑ کہ یہ پابا جی کے پاس اگر سپریم کورٹ کا مقدمہ جیتے ہیں اور معاملہ ریمانڈ ہوا ہے تو ہم نے نیچے اگر وکیل تھا بھی تو کلائنٹ کہتا کہ نہیں یا پیش ہوں یا فلاں بندہ بیچ میں ہو یا یہ اس طرح سے کرو کسی یہ اس کو کہتے ہیں سو فیصد کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کراچی تو ہے نہیں جہاں پہ ایک مالیت سے اوپر کا مقدمہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بیچ میں شروع ہوگا یہاں پہ تو ہر مقدمہ نیچے ہوگا اور یہ ملٹی بیلین روپیز کا بیچ میں اگریمنٹ ہو رہا ہے بینک گارنٹی ان کیش ہونے لگی مقدمہ تو سو کورٹ میں جمع کروانا پڑے گا سٹے کے لیے یہ بیچ میں چھلانگے ماننی پڑے گی یہ مالیت بڑی زیادہ اوپر سے محمد بھائی مقدمہ بنتا لیکن بیچ میں بیئر کرتے لیکن پھر بھی آپ نیچے ہوں کلائنٹ کو پتائیں کہ بھائی اس میں ممکن ہے کہ ہائی کوٹ جانا پڑے اگر آپ کلائنٹ سے پروپرلی آپ نے اس کو بریف وغیرہ کی اور اگر آپ نے اس کو یہ کو پروپرلی چلے لگا گیرنٹی سو پروپر سو کرو لیجی گا تو آپ کو بیلہ دے گا کلائنٹ پھر ہائی کوٹ کے اندر کسی اور کو بیچ میں بکیل لے جائے لیکن اگر آپ نے اس کو یہ بیچ میں شروع میں کہا ہوا ہے کہ ہائی کوٹ میں بھی میں پیش ہوں گا لیکن ہائی کوٹ میں جانا پڑے گا تو وہ آپ کو پھر چلے گا میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ یہ کوئیسٹن ہی تھوڑا سا خوالٹی ہے آپ کو ہر جگہ کا وکیل ہونا چاہیے جہاں پہ جانا چاہیے پرسو میرا چکوال میں ایک کیس لگا وہ میں ادھر بھی جانا مقدمہ کرنے کے لئے سیول کوٹ میں سو وائی نوٹ فیس ملتی ہے اور کچھ سر 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 جیتنا زیادہ کامپرٹیشن اس پیلد کے اندر آپ بوٹ اکیل مطابق کام وکیل وکیل میں جیتنا 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 اچھا کوئیشن ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر سوال بیسکلی یہ کیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ کامپٹیشن ہو رہا ہے تو کیا آپ اپنی نیش یا ایک اپنا بیچ میں سپیشل لائز ایریا کیوں نہ ڈیولپ کر لیں جہاں پہ بیچ میں آپ سپیشل لائز کریں اور وہاں پہ کام بیچ میں کرتے میرا اس کی جواب کے اندر یہ ہے کہ ہاں آپ ضرور نیش سپیشل کریں وغیرہ لیکن ہر بندے کو یہ دکھائیں میں فلان چیز میں بھی سپیشل ہوں میں فلان چیز میں بھی سپیشل ہوں کام آپ اپنا محدود صرف جب کریں گے جب جس کام سے آپ سب سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا آپ کے ایک پٹیکلر کلائنٹس کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ آپ کا صرف کہہ دی نا ہوں یا میں یہ بیچ میں کانٹریکٹ میں سپیشل آئیز کرتا ہوں نہیں مجھے میں آپ میں نے یہ پتایا کہ میں بیچ میں word of mouth کے ساتھ اگر آپ میرے سے بات کریں تو فلم وغیرہ موسیشنز انٹریٹینمنٹ کے اگریمنٹ میں تقریبا مارکٹ ایک طریقے سے کارنر کی مگر میں سیول کورٹ میں آتا ہوں اتنی فیس جتنی مجھے یہاں سے ملے گی لاکھوں کا مقدمے میں مل جائیں گے اگریمنٹ کندر کوئی لاکھ دینے لگا نا اگر تم قانٹیٹی اتنی زیادہ بیچ جنریٹ کر سکتے ہو کہ تمہارے دن میں درجن اگریمنٹ سارے تو کام آپ ملتا ہے آپ یہ ایلیٹ چیمبر جو کبیٹ کروڑوں کے بیچ میں ہیں ان کا مومن رجحان ہوتا ہے تو الیٹ چیمبر تو الیٹ چیمبر کی اندر تو نہیں آپ نیش بنا کے ناک اوٹ کرنے لگے بیچ میں چھوٹی موٹی پارٹی کیلئے بیچ میں کر لوگے اور oil and gas اگر کرنا دن you need to be in islamabad islamabad کی practice مکمل طور کے اوپر فرق ہے وہاں پہ میں بڑے بڑے نیلے بیچ میں کمارے ہوتے ہیں میں ایک جنٹلمن کا شیئر تو کر رہا لگن اس طرح سے آپ مد کی جی گا میرے پاس ایک چائنیز بیچ میں جمع کروایا section 20 کی application arbitration کی جمع کروای ہے تو یہ کیا ہم نے ان کو 25 لاکھ روپے بیچ میں فیز دی ہے اس client کو اور اس نے یہ بیچ میں ڈرافٹ کی پانچ سپوں کی بیچ میں تھی section 20 کی application گاند جو requirements تھی کانون کی وہ نہیں یہ ہے وغیرہ انہوں نے کر لیا ہوئی بیچ میں سپیشل آئیز تھے انہوں نے کہتا کہ میں سپیشل آئیز کرتا ہوں تو یہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے ان کو فیز کتی تھی پچیس لاکھ روپے پلس کوٹ فیز پچتر لاکھ روپے میں نے کہتا جی کہتا ہے کوٹ فیز پچتر لاکھ بارہ ہزار بارہ ہزار میکسیمم ہے تو اس کی مد میں ہمارا تو بیچ میں چائنہ اندر یہ ہوتا کہ وہ بیچ میں پر 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 سنٹ اس نے کوٹ فیز انہوں نے چارج کی تو جب اس سے جا کے کماری تو اس نے ان کے اوپر مقدمہ کری کہ تم نے اور بھی میری تنفیز دے مد میں اس میں اور اتنا اس کو رول دیا کہ چھڑو 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 کوٹ فیز وغیرہ میں آپ کو یہ بیچ میں بتانا جا رہا نیش مارکٹ وغیرہ کرنے کے لیے آپ کرتا سکتے ہیں اسپیشل وغیرہ اسلام آباد کے اندر چیزیں چلتی ہیں یہاں پر بیچ چلیں گی اور اسلام آباد کا نبڑی مارکٹ یہ بھی آپ بیچ میں سوچ سکتے ہیں اگر کمائی وغیرہ کرنی ہیں اگر آپ پریزنٹبل ہیں فورن ڈگریز آپ کے پاس ہیں تو وہاں پہ آپ ایک اچھا بیچ میں دفتر بنائیں تو اور اگر آپ کے کنیکشن اچھے ہیں تو اسلام آباد میں بہت کما بہت یہاں لاہور میں پس ہوں خاندان یہاں پہ تو جاں نہیں سکتے مقدمے کرتے ہیں پھر بھی وہاں یہ ہے یا ہاں یہ ہے یہ ہر بندے کی اپنی سرکمس سر بیشمار دوست میں ہمارے ایسے بھی ہیں یہاں پہ جن کو میں اپریش ئیٹ بھی بیچ میں کرتا چند ان میں سے کافی اچھا کام بھی کر رہے میرے اپنے والد صاحب نے جب جب ججی بیچ چھوڑی تو سپریم کورٹ کے بیچ میں وقالت وغیرہ کی مشکل ہوتا ہے اڈجسٹ کرنا اور میں آپ کو یہ کوئی اتنا فور سرٹن نہیں تھا کہ پکی پکائی کھیر مجھے بیچ میں ملی تھی کیونکہ جب والد صاحب بیچ میں پروفیشن کے اندر آئے تھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آئیں گے کہ نہیں بیشمار ریٹائی جیج صاحبان وغیرہ یہ سپریم کورٹ کے اندر بیچ میں پریکٹس کر سکتے بیچ 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 کوئی بیچ ہر بندے کی اپنی ایسی بیچ ان کو بیسی پھر ایک زیرو سے تقریبا دوبارہ بیچ کرنی پڑتی کئی دوست کہ ان کو ڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ ان کے کلیگ مختلف جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں ان کو شاید بیٹھے ہوتے کرسیوں سلام وغیر بیچ میں کرتے رہتے ہوں جب آپ وکیل بننے تھے ہوں کہ thank you very much اگلے judge they call so اس کے بارے میں دوست نے سوال یہ کیا تھا کہ civil judge صاحبان یا دوسری نوکریوں سے اگر بیچ میں پروفیشن کے اندر آتے ہیں تو ان کا کیا بیچ میں فیوچر رہے ہیں کئی سکسیسپول بھی ہیں کئی کافی مہنتی بیچ میں judge صاحبان ایسے بھی بیچ میں موجود ہیں جنہوں نے بڑا پروگریس کی ہے میرا ذہن یہ ہی ہے وقالت اور it's all about clients وقالت میں clients اگر نہیں ہیں آپ جو مرضی آپ senior civil judge لگی ہو یا additional session judge آپ retire ہوں وقالت نہیں مل رہے اور اگر client نہیں آرہ وغیرہ کام وغیرہ نہیں آرہ تو آپ نہیں اچھے وکیل knowledge آپ ساروں سے بہتر ہو کیونکہ آپ نے دن میں اسی مقدمے کی میں یہ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ اچھا وکیل بننے کے لیے جاج بنے جج مل جاتی ہے bar اور llm سے جس بہتر بہتر klient ملتے ہیں اور کیا یہ بیچ میں ایک میت موجود ہے کہ آپ کا بیچ میں اگر میرے میرا بیچ میں خیال یہ ہے کہ وہ جنہوں نے bar وغیرہ کی ہوتا نا اگر انہوں نے bar نہ بھی کی ہوتی اللب کی ہوتی ان کے connections اور ان کی background کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ان کو پھر بھی بیچ میں کام مل جانا تھا سو وہ competence actually matters اور بے شمار barristers اتنے outstanding یہاں پہ کام نہیں بیچ میں کر رہے وہ ایک limited niche وغیرہ کے اندر کسی جان پیشان کے ساتھ بیچ میں اگر آپ کو کام مغیرہ limited مل رہا exceptional lawyers آپ کو اگر کام کرنے والے زیادہ بہتر بیچ میں وہاں پہ بنے ہیں بٹ یہ اگر آپ نے ٹھپا لگوانا اور آپ کے خیال میں آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی آپ کو لیگل ایڈوائزر بنا دیں مگر آپ کی وقالت کے اوپر کتنا آپ کو فائدہ ہوگا وہ ایم نوٹ ویری کنونس کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ بیچ میں دیکھیں گورنمنٹ کے جو اشتہار وغیرہ آتے ہیں وکیلوں کے لیے ان ہوس وغیرہ کے لیے اس کے مرے ڈگری کی بیچ میں ریکوائرمنٹ ہوتی اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوتا 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 ہوگا مگر ساتھ ہی لکھا ہوتا کہ اتنا ایکسپیری وغیرہ بھی بیچ میں ضروری ہے یا انٹرچینج بل بھی ہوتا ہے تو اگر دیپنس کس 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 بیچ 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 بٹ وقالت کا شوغل اور مزہ وغیرہ تو اس کے اندر یہ یہ آگیمنٹ سے اور اس کے اندر میں صرف آپ یہ کہ رہا ہوں میں کہ ایڈوکیسی ڈے ٹو ڈے لائیرنگ کے اندر اس کا نہیں فائدہ ہاں کہیں اللہ کے اندر آپ بڑی زبردست نوکری مل جاتی ہوگی اور آپ ہو جاتی ہوگی وہ ہو جاتی ہوگی پٹ نوکری کی طرف اگر آپ نے جانا ہے اور وہ آپ کی پریفرنس ہے تو وہ آپ کی پریفرنس ہے سر سوال سوال یہ کہ سوال اور کرمینل دونوں پریکٹسز آپ بیچ میں کر سکتے ہیں میرے خیال میں ضرور کرنی چاہیئے کیونکہ سوال میں خریقے سے ڈیویلپ ہوتی ہے آپ کس چیز میں سپیشل آئیز کرتے ہیں وہ خود ہی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا آزم بھائی وغیر آزم طارد صاحب بون صاحب پوچ داری کی کرتے ہیں اور ان کی ایک دنیا ہی تقریبا مکمل طور پر ایک سٹیج کے اوپر جا کے آپ کو کرنا چاہی مگر آج ہم بات کریں پہلے پانچ سال میں پہلے پانچ سال میں تو انہی کام کریں جہاں سے زیادہ اور کام ملنا شروع ہوتا آپ اس طرف چل پڑھیں گے آپ نہیں سیلیکٹ کر سکتے نہیں میں صرف یہ بیج میں میں سپیشلائز کرتا ہوں تو بہت ضروری ہے آل راؤنڈر ہونا بہت ضروری ہے اور آپ افتدا کے اندر کریں گے تو آپ ٹیم کے اندر فر اگر آپ آل راؤنڈر ہوں گے تو آپ بیٹنگ کے لئے سیلیکٹ ہو سکتے بولنگ کے لئے بھی ہو سکتے رائٹ اور آدھر ویز لیمیٹنڈ نمبر آف سیٹ ہوتی ہیں تو آل راؤنڈر ہمیشہ ہونا چاہیے میری اپنی فر اگزامپل میں اپنے پروفیشن کے اندر یہ دیکھا میں فوجداری نہیں کرتا کیونکہ مجھے شروع میں کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا میں بڑی سیول کورٹ میں کرنا پڑ اور میں چونکہ سی پی سی ساری بیچ میں پڑی اور الیف سے زیڈ تک سپسیفک ریلیف ایکٹ یہ وغیرہ سیول کورٹ میں میں پانچ سال رگڑا کھایا ہے دن میں پندرہ پندرہ کیسز کیا اور وہاں سے میں سیکھ کی چونکہ میں فوجداری کی نہیں بیچ میں بیچ بھی پڑی ہوئی ہیں تو جب اب بیچ میں ہوتا میری میری ذات کی حد تک میں نہیں کرتا فوجداری مگر وہ آپ کی ایڈیوکیشن سے بھی دیٹرمن ہوتی لیکن جس کے پاس option موجود ہے دونوں کرنے کی وہ کیوں نہیں کرے گا وہ تو اس کو کرنا چاہے کہ اور دو بیچ میں پاس داری کی بھی میں کرتا ہوں اس کی بھی کرتا داؤن دلائن جا کے بیچ سر 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 سالوں سے ہی لیٹیجیشن کے ساتھ 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 یار 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 لیٹیجیشن شروع کہ میں پانچ سال بیچ میں پڑھایا ہے مجھے خود بھی کافی فائدہ ہوا ہے کہ میرے اپنے کانسپس کلیر ہو گئے اور اس لحاظ سے بٹ اگر آپ نے ایڈوکیٹ بن ہے اور آپ نے پریکٹ لیٹیجیشن کرنی ہے تو ایک سنسک کو پر بیچ میں لگا ہوا آپ نہیں کرتے کہ کورٹ میں کیس آپ کتنے بجے لگے گا ہر ٹیوز دے کو اگر آپ نے پڑھانے جانا ہے گیارہ بجے اور آپ کا مقدمہ انتظار میں چلا گیا یا لیٹ ہو گیا یا آپ نے ادھر کرنا ہے تو پنجاب یونیورسٹی یا یو سیئل کے اندر یا وہاں پہنچنے لگے بیچ میں پارٹ ٹائم پڑھانے کا ایک لحاظ سے پڑھایا دھائی سال بیچ میں تین سال بیچ پنجاب پارٹ ٹائم آکے پڑھا کرتے تھے لیکن نقصان کیا ہے کہ ڈیڑھ سو کی کلاس کے اندر سے آٹھ آیا کرتے تھے اور آٹھ میں سے تین کہتے تھے پنجاب میں پڑھاؤ دو کہتے تو اردو میں پڑھاؤ اور انگریزی والے یوں کر کے بیچ میں کر کے اور کام اگرہ کرنے کا تو میری سجیشن یہ ہے کہ وقالت وقالت should be a first priority I would love to teach اور ابھی بھی میں teach ہی کر رہا ہوں آپ ساروں کے سامنے بیچ میں کر کے 9 5 کر میرے کوئی پروفیشنل وکیل کے لیے پوسیبل نہیں ہوگا فل ٹائم بیچ میں کر ہاں اگر تنخواہ وغیرہ نہیں مل لی شروع میں کام نہیں مل رہا زیادہ زیادہ ضرور پڑھا لو لیکن میں پھر آپ کو چیمبر میں نہیں رکھوں گا اگر آپ نے ہر ہفتے میں جا کے کیونکہ مجھے تو 9 to 5 9 to 8 9 to 6 پیچ میں وکیل چاہیئے ٹائم ہوتا ہے دو گھنٹہ گاڑی کے اندر آنا جانے مہی اگر آپ کا لگ گیا تو 8 گھنٹے کے work timing اندر چار گھنٹے تو زیادہ زیادہ کر دیا تو چار گھنٹے وقالت کرو گے دن میں you need to calculate it like that teaching اچھی چیز ہے مکادمہ کرنے سے آتا وقالت سر آپ پوچھے تو any other question یار I hope آپ بہت زیادہ میں نے نصیت کی آج normally تو it's all about کہ ہم نے technical کیا ہے فلاں PLD SLD but آج گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ سارے سوچیں اور آپ کی سارے ساروں کی situation ہے سوچ نے سے اور کچھ عمل کرنے سے اور انیلائز کرنے سے آپ بہتر کر سکتے کسی اور نہیں بیچ میں آپ کی کرنی اور اگر آپ پروپرلی اپنی آنکھیں کھول کے ذہن کھول کے کریں گے یہ profession بہت اچھا بہت مزے کا ہے اور یہ آپ کو profession میلوں آگے لے کے جائے گا اور سوال یہ کہ کلائنٹ سے لیے کر رہے ہیں تو مقدمہ ڈرافٹ بیشک آپ بیچ میں کر لیجئے انیس بیس کا لیکن داخل جب بھی کریں جب آپ کو فیس ملے کسطوں کے اگر آپ نے کر لیا تو اپنے ذہن میں یہ کر لیں کلائنٹ نے آپ کو اگلی کسط نہیں دینی نہیں نہیں دے گا آپ نے بیچ میں کلائنٹ سے پیسے حاصل کرنے کی ضرور تھا کلائنٹ کو جب تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بیچ میں سے پیسے نکالتا ہے سوال یہ تھا کہ کلائنٹ سے پیسے کیسے نکلواتے اس کا گوری یہ ہے جی آپ کو شروع کے اندر بیچ میں پیسے مقدمہ جمع کروائیں کئی کلائنٹ آپ کو کہتے ہیں جی کوٹ فیز آپ دے دی جی منشیان میں آپ دے دوں گا محمد بھائی جمع کروائیں بڑا ارجنت ہے بڑا ارجنت ہے تو پیسے دے تو اور آپ کو بیچ میں خیر بتمیز ہی تو نہیں کرافت اگر ہو پڑتا تو آپ کریں کیونکہ کلائنٹ نے آپ کا ہمیشہ آپ سے بیچ میں بیچ بیچ میں بیچ کر رہے ہیں آپ اس کو دکھاتے جو کہ دیکھو میں کام کر تو رہا ہوں میں تمہارے کاغذ پڑھے تو ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے میں جو کے بیچ میں اب بنایا ہے کہ میں اگر کلائنٹ وغیرہ ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرو اگر بیشمار کاغذ ہے اور میں بیچ میں پڑھنے ہے اور اس کے لئے کرنے کے لئے پہلے پچاس ہزار پچاس ہزار آپ مجھے دیں گے میں لکھ کے آپ کو بتا دوں گا ان کو ڈاکیمنٹ پڑھیں 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 جدو فیس کئی تو بھاگ گئے کہ یہ نکتہ ہے اس طریقے سے یہ ہے وغیرہ اس طریقے سے یہ کر کام کر لیں یا ہاں کرنے کے بعد بھی پھر اببا جی کے پاس پاس چلے جاتے پیسے کم کروائیں یا فلان سے سفارش کروائے دیں پیسے کم کروائیں اور آپ نے already nominal بیچ میں amount کوٹ کی ہوتا تو فیس کے پر کوئی compromise نہیں فیس کے پر یا پھر اگر اگلی دفعہ جب پیس جائے گا کام کرو بیچ میں معاملہ یہ ہے کہ افتدا کے اندر it's all about the work اگر فیس مل رہی ہے تو ہاں حاصل کرو اگر نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے میں پھر بھی ایکش لی جا کے بے شمار کر دیتا ہوں مفت کے اندر اس آپ کے سامنے بیچ میں ہوتا ہے جی وہ گیا وغیرہ بیک آوٹ ہو تمام دوستوں کا شکریہ آپ نے ساروں نے مجھ اتنی دیر کے لیے برداست کیا اور ڈیٹیل کے اندر ہم نے بیچ میں بات وغیرہ کی مقصد صرف یہ تھا کہ اس پروفیشن کی کو اتنا زبردست پروفیشن ہے لیکن اس کو پروفیشن کے طور کے پر ہمارے کم دوست کرتے فرسٹریشن یونگس میں بے شمار ہے اور یونگس ایک کمبیری کی طرح گھومتے ہی بیچ میں یہاں پہ رہ 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 اور پروپرلی بیچ میں گائیڈنس وغیرہ نہ یہاں پہ کوئی ایسا دفتر ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور وہ ہے اور چونکہ گزان ہو رہی ہے تمام دوستوں کا شکریہ کر بین کی بین بین بین